نمشکار پیارے ساتھوں کیسے ہیں آپ سبھی امیدہ بہت اچھے ہوں گے میں ہوں شانت نوی دھوڑی اور سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اینڈ آور پرپ پر جی ہاں پیارے ساتھوں ایک بار پھر سے میں حاضر ہوں آپ کے سامنے لے کر آپ کے لیے یو پی پی سی ایر اگزام پریویش ایر کوشن سریز جی ہاں آج کی سریز میں ہم کرنے والے ہیں دو ہزار بائس کا آپ کا پی سی ایس پری کا پی پر بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل طریقے سے سارے کوشن کا انالیسز کریں گے سارے کوشن کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن کریں گے اور سمجھنے کی کوسس کریں گے کہاں کہاں سے کوشن آئے ہیں پچھلی بار کے اگزام میں کیا لیول رہا ہے کوشن کیا کیا آنسر تھا بلکل جو آفیشل آنسر کی ہے اس کے حساب سے آنسر کلک کریں گے اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن سے سمجھنے کی کوسس کریں گے تو جلدی سے بچے جڑ جائیے گا سیسن آج کا بہت ہی مجھدار اور لا جواب ہونے والا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کا اپکمی اگزام ہے اس کے تھیم سے جو اپکمی کوشن بننے والے ہیں کوشن کے تھوڑا سا کوڈینیٹ کرتے ہوئے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس تھیم پر بھی میں کوشن بنانے کی کوسس کروں گا پچھلی ویڈیو آپ سبھی نے دیکھی آپ سبھی کا پیار ملا ہے تو پلیز اور زیادہ سیئر کرنے کی کوسس کیجئے گا اپنے سبھی ساتھیوں کو جوڑنے کی کوسس کیجئے گا اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو سیئر کیجئے گا کیونکہ دیکھے گا بچوں اس ہمارے نئی پلیٹ فارم میں نئی یاترہ میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ بیٹا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ سبھی کا سمرتن آپ سبھی کا پیار آپ کا سمرتن پیار سپورٹ اگر ہم لوگوں کو ملتا رہے گا تو یہ وعدہ ہے آپ سے پرامیس ہے کہ بہت ہی بہتری لاجواب ایک دم لللن ٹاپ طریقے سے آپ کو کنٹینٹ پروائیڈ کیا جائے گا بہت اچھے طریقے سے انڈاور پریپ کی پوری ٹیم ہم لوگ سب آپ کے لئے جڑے پڑے ہیں پوری طرح سے ڈیڈیکیشن آپ کو لگاتار دکھائی دے رہا ہوگا تو چلے گا آج کے سیسن کی شروعات کرتے ہیں ہر مسکل کا حل نکلے گا آج نہیں تو کل نکلے گا تو بن ارجن اور سادھ نسانہ مرسل سے بھی جل نکلے گا ہاں بھئی سب سے بڑی چیز آپ کا ڈیڈیکیشن اگر آپ نے ارجن سا نسانہ سادھنے کی چھمتہ اپنے اندر پیدا کر لی ہے تو آپ سوکھے مرسل سے بھی جل نکال سکتے ہو اسی موٹیویشن کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آج کے سیسن کی چلے گا دیکھے گا پہلے کوشن آپ کے سامنے ہے جوتھی با فولے واج ایسوسییٹڈ وید جوتھی با فولے کس سے سمندت ہے سبھی نے avagyya اندولن سرمک سنگھ اندولن جاتی ویروkommenہ اندولن یا کرسک اندولن آپ سبھی جانتے ہیں جوتھی با فولے نے ایک سماج کی ستھاپنہ کی تھی ستیہ سودھک سماج کونسا سماج تھا آپ کا ستیہ شوڈھک سماج اب یہ جو آپ کا ستیہ سودھک سماج تھا یہ ایک کلپنا تھی کیا تھی ایک کلپنا تھی کس کی کلپنا تھی آپ کا جو تیبہ فولے کی امیزینیشن تھی ان کے ایک ویچار تھی ان کی thinking تھی ان کی power تھی جسے کیا کہا جاتا ہے آپ کا society without discrimination discrimination یعنی کہ آپ کا جو جاتیواد ہے جو اچھوٹ ہے جو ون ویوستہ ہے کسی ویکتی کو اس کے کاریے کے حساب سے اس کے جنم ونس کے حساب سے اگر آپ judge کرتے ہو کہ یہ ویکتی وہ ہو سکتا ہے یا وہ کاریے کرے گا تو اس type کے سماج کو پوری طرح سے neglect کرنے کی بات کی تھی کس نے آپ کا جوتی بہ فولے نے اور یہ جو ستیہ صدق سماج تھا یہ آپ کا جاتی ویہین کلپنا تھی کیا تھی آپ کا جاتی ویہین کلپنا اسے مانا جاتا ہے کوئی بھی ویکتی جو اس کی چھمتا ہے ان کے حساب سے اپنا جیون یاپن کرنے کے لیے سادھنوں کی خوج کر سکتا ہے وہ اپنی گیان اپنی چھمتا اپنی سارک چھمتاؤں کے حساب سے اپنا جیون اس کو سیکریہ کرنے کی چھمتا رکھتا ہے اسی سماج کی خوج کی تھی کس نے ستیہ صدق سماج کی خوج کی تھی آپ کے مطلب سروات کی تھی جوتی بہ فولے نے کیا ہو گیا جاتی ویہین سماج کا مطلب ہے آپ کا جاتی ویرودھی آندولن کیا تھا آپ کا جاتی ویرودھی آندولن کی سروات کی تھی کس نے آپ کا جوتی بہ فولے نے ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سیوی نے امگیا آندولن تو اس کے شروعات کس نے کی تھی آپ کا کاندھی جی نے کس نے آپ کا کاندھی جی آپ سب ہی جانتے ہیں سیوینی اگیا آندولن کیا تھا کہ جو بیٹس چیزیں تھیں جو انگریجی سامان تھا ان کی ہولیاں جلائی گئی تھی اور یہ جو آپ کا سیوینی اگیا آندولن واپس لینا پڑا تھا آپ کا 1925 کے چورا چوری کانڈ کے بعد بات کرتے ہیں آپ کا کرسک آندولن کی تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو آتا ہے یہ ہے آپ کا نیل ویترہ کونسا ہے آپ کا نیل ویترہ جب بنگال میں بیٹس سامراججے کے دوارہ کسانوں سے جبردستی نیل کی کھیتی کرائی جا رہی تھی تو نیل کی کھیتی کرنے کے لیے منع کر دیا تھا اور اسے آپ نیل ویترہ کے نام سے جانتے ہیں اگر سرمک سنگ آندولن کی بات کی جائے تو یہ آپ کا احمدابید میل آندولن ہے کونسا آپ کا احمداباد گزرات احمدابید احمداباد میل ہرتال اس کا نیترہ تو کس کے دوارہ کیا گیا تھا آپ کا سردار پٹیل کے دوارہ کیا گیا تھا آپ کے ہیدراباد جو یہ میل تھا ٹھیک ہے چلیے گا نیشٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن آپ کے سامنے ہے خان منترالے کی وارسک رپورٹ دوزار بیس اکیس کے انصار ان میں سے کون دو راجے بھارت میں لوہو آیسک کے پرمک اتپادک ہیں which two of the following states are the leading producer of iron ore in India as per the annual report of ministry of mines 2020 and 2021 دو چار ایک چار ایک تین ایک دو option میں ہے اور جو state انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اڑیسا ہے چھتیسگڑ ہے جھارکھند ہے کرناٹک ہے کیا ہے اڑیسا چھتیسگڑ جھارکھند اور کرناٹک یہ state یہاں پر دیئے گئے ہیں اور ان states سے ہی کوئی دو state ہیں کیا ان راجیوں سے ہی آپ کے کوئی دو راجے ہیں وہ کون سے دو راجے ہو سکتے ہیں جلدی سے آپ مجھے آنسر دیجئے گا ٹھیک ہے بتاؤ بھئی جلدی سے آنسر دیجئے گا اب دیکھئے گا بھارت میں اگر بات کی جائے آپ کا لوہو آیسک کی کس کی لوہو آیسک کی تو بھارت میں لوہو آیسک آپ کا دو پتھاروں میں پایا جاتا ہے کون سا پتھار ہے پہلا آپ کا چھوٹا ناگپور کا پتھار اور دوسرا آپ کا کون سا ہے دند کارنی ہے کون سا آپ کا دند کارنی ہے جو آپ کا ساؤت میں ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں سب سے یادہ لوہو آیسک یا کاربان آیسک کی جو ماترہ آپ کا جو کاربان ریلیٹڈ آرز جو سب سے یادہ پائے جاتے ہیں وہ آپ کا چھوٹا ناگپور پتھار میں پائے جاتے ہیں یہاں سے ایک ندی نکلتی ہے کون سا آپ کا دامودر کون سا ندی نکلتی ہیں دامودر اور اس دامودر ندی کو کہا جاتا ہے آپ کا بائیو ڈیزرٹ یا جیو مرستھل کیا کہا جاتا ہے بائیو ڈیزرٹ یا جیو مرستھل کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جیو جندہ نہیں رہتے کاربن اتSer کے قارن کیا آپ کا کاربن یا لوہو تطو کی ات Корن کاربن یا لوہوں کی یہاں پر ایکسس پائی جاتی ہے ادھکتہ پائی جاتی ہے جس کے قارن آپ کا اسے کیا کہا جاتا ہے بائیو ڈیزرٹ یا جیو مرستھل کہا جاتا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ جو آپ کے آئرن آرز پائی جاتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں سب سے زیادہ جو آپ کا کھنی جو کی کھان ہے وہ آپ کا چھوٹا ناکپور میں پائی جاتے ہیں سیکنڈ نمبر پر آتا ہے آپ کا دھنڈ کارنی ہے اب بات کرتے ہیں جب ہم نے چھوٹا ناکپور پتھار پڑھ لیا ہے اس کے بارے میں سمجھ لیا ہے تو کہاں کہاں ہے اس کا وستار سب سے زیادہ جو چھوٹا ناکپور کا وستار ہے تو بیٹا سب سے زیادہ چھوٹا ناکپور کا وستار آپ کا کس میں ہے آپ کا چھتیس گڑ میں ہے کس میں آپ کا یہ آپ کا چھتیس ہو گیا اور یہ آپ کا گڑ ہو گیا چھتیس گڑ دوسرا اس کا وستار ہے بیٹا اوڈیسا میں دوسرا اس کا وصتار ہے اور تیسرا اس کا وصتار ہے جہار کھڑ میں کہاں پر ہے آپ کا جہار کھڑ میں اب بات کرتے ہیں دنڈ کارنی کے پٹھار کی تو دنڈ کارنی کے پٹھار کا جو وصتار ہے وہ آپ کا کرناٹق میں ہے اور آپ کا تھوڑا سا حصہ عندر پردیس کا اور آپ کا سوری تیلنگانہ کا اور آپ کا مہاراشت کا بیچ میں آتا نیچے اس کے چلا جاتا ہے پھر آپ کا پورا ڈیپ میں کرناٹک سے نیچے تک جاتا ہے آپ کا ڈککن ٹریپ تو ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرناٹک میں بھی آپ کا جو آئرن آرز پائے جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ آپ کا چھوٹا ناکپور کی اگر ہم بات کریں گے تو اڈیسا اور 36 گڑ میں پائے جائے گا کہاں آپ کا اڈیسا اور 36 گڑ option d یعنی کہ option 1 اور 2 ہی اس کا صحیح ہو جائے گا is that clear at all of you چلیے گا next question کی بات کرتے ہیں جلدی سے بتائیے گا جو آپ کا خوش حالی سوچکانک ہے اس میں بھارت پہلے 140 وے نمبر پر تھا اور 2022 میں 136 وے نمبر پر گیا اور اگر بات کی جائے آپ کا 2023 کی تو یہ آپ مجھے comment box میں بتائیں گے 2023 میں جو ہماری happiness report ہے کونسی آپ کا according to the world happiness index 2020 تو جو ہماری happiness index ہے اس میں 2023 میں ہماری rank کیا ہے کہ آپ سے اس بار پوچھا جائے گا اور یہ آپ comment box میں بتائیں گے ٹھیک ہے چلیے گا next بات کرتے ہیں اگلے question کی دیکھئے گا match the list سلطان گڑی علاؤدین کھلجی لال محل کتب دین ایبک جماعت خانہ مسجد التوتمیس اور دیکھئے گا سلطان گڑی کی جو درمان تھا وہ کس نے کرایا تھا التوتمیس نے یعنی کہ ایک کا تین بی لال محل کا نلوان کرایا تھا کس نے آپ کا بلبن نے بلبن ہے چوتھے نمبر پر بی کا چار اور جماعت خانہ مسجد کس تھا اپنا کس نے کرایا تھی علاؤدین کھلجی نے یعنی کہ تی سی کا ایک ٹھیک ہے اور دید ہائی جن کا جو بڑے تو سب جانتے ہیں کس نے کرایا تھا کتب دین ایبک نے کرایا تھا تین چار ایک دو تین چار ایک دو کام سے اپسن میں ہے اپسن اے ٹھیک ہے چلیگا ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا بات کرتے ہیں سلطان گڑی سلطان گڑی کس تھا اپنا کان کی گئی تھی آپ کا دلی میں کان پر دلی میں جب دلی کا سلطان بنتا ہے پہلی بات آپ کو کیلئر ہوگا سبھی جانتے ہیں تو بتانے والی بات نہیں ہے دلی سلطنت کا واسفق سنستان پر کس کو مانا جاتا ہے دلی سلطنت کو کیوں مانا جاتا ہے بات یہ ہے دلیوں کو کیوں مانا جاتا ہے تو ریزن یہ ہے پہلی چیز تو آپ کا رازدھانی ٹھیک ہے اور دوسری چیز اپادی پہلی اگر ہم بات کرتے ہیں قطب دین ایبک کی جسے آپ مانتے ہیں آپ کا جو گلام ونس کا سنستہ پک ہے تو اس کی رازدھانی کیا تھی بیٹا قطب دین ایبک کی رازدھانی آپ کا لاہور تھی کیا تھی قطب دین ایبک کی رازدھانی کیا تھی لاہور تھی اپادی کون سی دھارن کی تھی سپہ سلار کی کس کی دھارن کی تھی آپ کا سپہ سلار کی یعنی کہ ایک سپاہی ایک سرکچہ گارڈ کے روپ میں ٹھیک ہے نہ تو رازدھانی دلی ہے اور نہ ساسک ہے یہ تو ایک رکچہ کے ایک اترادھکاری کے روپ میں ساسن کر رہا تھا کہ ہاں جو گوری تھا گوری کا گلام تھا اور گلامی اس کے دماغ پر ہاوی تھی سیمپل سی بات ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں الٹوتم اس کی الٹوتم اس نے سب سے پہلے تو اپنی رازدھانی شفٹ کی کہا دلی ٹھیک ہے اب سب سے بیسک چیز تو دلی سلطنت تو بیٹا تب ہی ہوگی نا جب رازدھانی دلی ہوگی دلی سلطنت کب بنے گی دلی سلطنت تب بنے گی جب رازدھانی دلی بنا جائے گی تو رازدھانی دلی لے کر کون آیا الٹوتم اس آیا اس کے بعد اپادی یہاں پر سپہ سالار کی تھی ایک سپاہی ایک سینک کے روپ میں کاریہ کر رہا تھا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں الٹوتم اس کی تو اس نے سلطان کی اپادی دھارن کی اس کی اپادی دھارن کی یہاں پر آپ کے سلطان کی اپادی دھارن کی تو اب آپ کا دلی بھی ہے اور دلی پر سلطان بھی ہے دلی بھی ہے اور دلی پر سلطان بھی ہے تو اس لئے اسے سلطنت کہا جاتا ہے سلطان کا ساسن ہی سلطنت کہلاتا ہے سلطان کا ساسک ہی سلطنت کہلاتا ہے اور جہاں سلطان بیٹھتا ہے اس جگہ کو سلطان گڑی کہتے ہیں سلطان گڑی کیا سب سے پہلے اس تھاپنا کی تھی کس نے کی تھی آپ کا التوتمیس نے ٹھیک ہے چلیے گا بات کرتے ہیں لال محل کی اس تھاپنا تو بلبن کا جو ساسک چلتا تھا جہاں وہ بیٹھ تھا تھا اس محل کو پوری طرح سے لال رنگ سے پتوا دیا تھا اس لئے اس کو لال محل کہا جاتا ہے جماعت کھانا مسجد کا نرمان دلی کے اندر ہی علاؤدین کھلجی نے کروایا تھا ڈھائی دن کا جھوپڑا اب بات کرتے ہیں ڈھائی دن کے جھوپڑے کی دیکھیں گا بیٹا 1294 چندہور کی یدھ کے بعد چندہور کے یدھ کے بعد گوری بھارت سے چلا گیا تھا 1294 میں چندہور کا یدھ ہوا تھا 1194 1194 چندہور کا یدھ جیتنے کے بعد 1294 میں گوری بھارت سے چلا گیا تھا اور اس ساسن کا سنگرکشک بنا کر گیا تھا کتب دین ایبک کو اب اس کے بعد 1204 میں واپس آتا ہے کباب کا 1204 میں جب گوری بھارت واپس آتا ہے تو وہ آ کر ازمیر میں پنجاب جو رائشتان اور پنجاب کی بورڈر لگتی ہے ازمیر میں وہاں پر آکے اسٹے کرتا ہے دو ڈھائی دن وہاں پر رکا تو اس کے رکنے کا جو انتجام کرایا گیا تھا کتب دین ایبک کے دورہ اس اس تھان کو ڈھائی دن کا جھوپڑا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اڈھائی دن کا یا ڈھائی دن کا جھوپڑا کہا جاتا ہے جس کا نرمان کروایا گیا تھا 1204 اوہ سوری 1204 میں سوری 1204 میں اس کا نرمان کروایا گیا تھا کتب دین ایبک کے دورہ اس کے بعد بھارت کی پہلی اسلامی اسٹیٹ جو امارت تھی وہ بنتی ہے کونسی آپ کا قوت الاسلام مسجد کہاں بنائے گئے قوت الاسلام مسجد یہ قوت الاسلام مسجد بنائے گئی تھی دلی میں کس کے دورہ کتب دین ایبک کے دورہ اور یہ چیزہ آپ جانئے گا کہ 1226 کتبوت الاسلام مسجد سے پہلے بھارت میں اسلام دھرم سے سممدد کوئی بھی امارت نہیں تھی بھارت میں اسلام دھرم سے سممدد کوئی امارت ہی نہیں تھی ٹھیک ہے چلیے گا نیسٹ بات کرتے ہیں ان میں سے کونسا پریابرکش پریابرن کے لیے خطرہ ہے دھرتی کے سول یوکے لپٹس اور ببول یہ کہوت تو آپ نے سنی ہوگی نہیں سنی تو اب سن لیجئے گا یہ دونوں ہی کیا آپ کا یوکے لپٹس بھی اور ببول بھی یا یوکے لپٹس بھی اور آپ کے جو ببول ہیں اب ان دونوں میں سیچویشن کیا ہے یہ پرتوی کے آنترک جل کے لیے خطرہ ہے پرتوی کی آنترک ستح کا آنترک ستح کا جل کھینچ لیتے ہیں جل کھینچ لیتے ہیں کون کھینچ لیتے ہیں آپ کے جو جل ہے یوکے لپٹس کھینچ لیتا ہے اور آپ کا ببول کھینچ لیتا ہے ٹھیک ہے اب اس پیسلی اگر ہم بات کرتے ہیں یوکے لپٹس کو تو یوکے لپٹس جب آپ بات کیجئے گا لگ بھگ 1920 کے آسپاس کب آپ کا 1920 کے آسپاس کی بات کرتے ہیں جو آپ کا پوروتر بھارت ہے اس پیسلی آپ کا بنگال اور اسم کہاں آپ کا بنگال اور دوسرا آپ کا آتا ہے اسم ان جگہوں پر آتی ہے آپ کا بار کیا آتی آپ کا بار آ جاتی ہے ندی کرس چھتروں میں آپ کا دلدلی چھتروں کا نرمان ہو جاتا ہے بار سے تو اس بار کو اس بار کو کنٹرول کرنے کے لیے بریٹس سامراج بھارت میں یوکی لپٹس کی روپائی کراتا ہے اسپیسلی آپ کے بنگال میں تاکہ وہ جو یوکی لپٹس کی جڑے ہوں گے اس پانی کو ایبزورف کر لیں اس پانی کو کھیچ لیں اس لیے بھارت میں یوکی لپٹس کو لائے گیا لیکن کیا ہے یہ ایک الگ لکڑی ہے امارتی لکڑی ہے اس کی لکڑی تھوڑا سا یوزفول ہے اس لیے کیا ہے کہ بھارت میں اس کی کھیتی ہونے لگی کسانوں نے اپنے کھیتوں کے چاروں طرف اپنے ایکنومیکل پرپس کے لیے یوکی لپٹس کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس یوکی لپٹس آپ جو گاؤں سماج کے بہت سارے بچے ہوں گے جو کھیتی باری سے جڑے ہوں گے ان کو دیکھنا بیٹا اگر آپ کسی کھیت کے چاروں طرف یوکی لپٹس لگا دیتے ہو تو یوکی لپٹس کے تین میٹر ادھر اور تین میٹر ادھر فصل نہیں ہوتی کیوں کیونکہ اس فصل کی حصے کا سارا پانی تو یوکی لپٹس چوس جاتا ہے ٹھیک ہے نا دوسرا جو ببول ہے ببول کی پتیاں ایئر موسٹر کو ابزورب کرتی ہیں کیا کرتی ہیں جو آپ کی ایئر جو ہوا کے اندر جو موسٹر ہے اس ایئر موسٹر کو ابزورب کرتی ہیں آپ کی ببول کی پتیاں تو یہ دونوں ہی آپ کا دھرتی کے سول مانے جاتے ہیں یعنی کہ دھرتی کی چھاتی میں چوبھنے والے ترسول مانے جاتے ہیں دونوں یوکی لپٹس اور ببول ان میں سب سے ادھا خطرہ کونسا ہے یوکی لپٹس ہے ٹھیک ہے چلیے گا نیکس ہم بات کرتے ہیں آپ کا نیچے دو کتھن دیے گئے ہیں ایک کو ابھی کتھن اے تھا دوسرے ایک کو کارن آر کہا گیا ہے دیکھتے ہیں بیسویں ستابدی میں نردھنتا ہوئے نردھن ویکتی ہماری چنتا ہوئے کرتے ہوئے کہ میشے بنے جی بالکل سہی ہے دورنگ the 20th century پاورٹی and پاور پیپل have become the subject of our concern and duty جی بالکل سہی ہے strategically there was lack of targeted action due to which this issue got momentum رننیتک روپ سے ہی ہیں لکشے بھیدن کریاؤ کا آباؤ تھا جس کے فلسروپ اس مدنے کو گتی ملی جی بالکل سہی بات ہے جب تک گریب ہے گریبی ہے اور گریبی کو مٹانے کے نام پر آپ کے پاس ووٹ ہے کیا گریبی کو مٹانے کے نام پر آپ کے پاس ووٹ ہے جب تک آپ کو ووٹ چاہیے گے تو آپ کو یہ کام تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو option a بھی صحیح ہے اور r بھی صحیح ہے r a کی صحیح ویاکھیا ہے option d اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا چلے current کا کوشن ان میں سے کس نے 2022 میں آئیو جس سید موڈی انتراشتر ٹرنیمنٹ میں مہیلہ ایکل کا خطاب جیتا اشوانی پونپا جوالا گھٹا سائنہ نیہوال یا پی وی سندھو اب دیکھیں گا 2022 کی بات کہی گئی ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں دوہزار بی جو سولہ اولمپک تھا کیا جو آپ کا دوہزار سولہ اولمپک تھا اس کے بعد آپ مان سکتے ہیں سائنہ نیہوال کوئی بھی بڑا ٹرنیمنٹ نہیں جیتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی پی وی سندھو ہے دوہزار سولہ اور دوہزار بی اولمپک دونوں میں بیک ٹو بیک میڈل لینے والی ہیں اس سے پہلے دوہزار بارہ اولمپک میں سائنہ نیہوال میڈل لے کر آئیتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں جو پلیئر ہیں اشوانی پونپا اور جوالا گھٹا یہ دونوں ہی آپ کا ڈبل کھیلتی ہیں کیا کھیلتی ہیں یہ ڈبل کھیلتی ہیں سنگل کی پلیئر نہیں ہے تو کون جائے گا آپسن ڈی پی وی سندھو کون ہے پی وی سندھو ہے حالکہ یہ چاروں جو انڈیا کی ٹاپ بیڈمنٹن پلیئر ہیں ان چاروں سا انڈیا میں کوئی بیڈمنٹن پلیئر نہیں ہے ٹھیک ہے نا فیمیل میں چلیے گا ڈائی کلورو دائی کلورو ایتھین ڈی 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 کیا ہے کیا ہے بتاؤ بھئی پردوسک ہے جیو آپ گھٹن پردوسک ہے جیو آپ گھٹن بردوسک ہے جیو راشائنک پردوسک ہے جلدی سے بتائیے گا ڈی 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 تی یعنی ڈائی کلورو ڈائی فینائیل ٹرائی کلورو ایتھین کیا ہے آپ کا یہ نون بائیو ڈیگریڈی بل پولیوٹینٹ ہے نون بائیو ڈیگریڈی بل یعنی کہ اس کو آپ جو بائیولوجیکل پروسس ہے اس کے دوارہ اس کو آپ ڈیگریڈ نہیں کر سکتے نون بائیو ڈیگریڈی بل ہے یہ کیا ہے نون بائیو ڈیگریڈی بل ہے یہ ٹھیک ہے چلیے گا نیشٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اپسن اس کا بھی صحیح ہو جائے گا چلیے گا with reference to 45th world bridge championship which of the following statement is correct ویسو کی جو bridge championship کی یہاں پر بات کی گئی ہے کونسی آپ کا 45 bridge championship کی بات کی گئی ہے اس کے بارے میں کونسا صحیح ہے یہ ہے championship italy میں آجت کی گئی تھی جی بلکل صحیح ہے بھارتے ٹیم نے پہلی بار اس کھیلی میں رجات پدک جیتا تھا بلکل صحیح ہے ایک اور دو دونوں اس کے صحیح ہیں چلیے گا یہ important question آپ کا یہ آپ کا important question ہے چلیے گا دیکھے گا which one of the following watershed development project is sponsored by the central government of india which aims and aims at enabling the ruler population of conserve the water zalkranti paani sansad hariyali and none of the above pick the right answer ان میں سے کونسی waterside وکاس پریوزنہ بھارت کی کند سرکار دوارہ پرائیوزیت ہے جس کا دیکھے گرامین آبادی کو پانی کے سنگرکشن کے لیے سکچم بنانا ہے یہ ہے آپ کی حریالی کیا ہے یہ آپ کی حریالی چلیے گا next آپ کا when the environment protection act for the protection and preservation of environment was passed the government of india بتائیے گا جو آپ کا پریوزنہ آدھینیم وہ کب آیا تھا پریوزنہ سنگرکشن آدھینیم environmental protection act environment protection act environment protection act wild life protection act wild life wild life protection act protection act forest conservation act one سنگرکشن آدھینیم forest forest conservation 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 act جسے آپ کیا کہتے ہیں one سنگرکشن آدھینیم پریوزن سنگرکشن آدھینیم ون یا جیو سنگرکشن آدھینیم اور آپ کا one سنگرکشن آدھینیم یہ تینوں کب کب آئے تھے دیکھئے جو آپ کا environment conservation act یہ آتا ہے 1986 question cancer option d اس کے بعد آتا ہے wild life protection 1972 آپ ون ی سنگرکشن آدھینیم اس کے بعد آتا ہے آپ forest conservation act یعنی one سنگرکشن آدھینیم 1980 1980 1980 اس کے ساتھ کچھ اور آپ پوچھا جاتا ہے جیسے آپ project tiger project elephant project elephant elephant یہ بھی کئی بار پوچھے جاتے ہیں project جو آپ tiger تھا یہ تو آپ wild life production act 1972 اس کے ساتھ hi projected کر دیا گیا تھا 1972 میں لیکن اس کی date 1974 بھی لکھیں ملے گی اس کے بعد آتا project elephant اس ے لکھا لکھا جاتا ہے ہاتھ میرا ساتھی پریوز نا کونسی آپ کا ہاتھی میرا ساتھی پریوز نا project elephant was inaugurated in the year of 1992 1992 1992 1992 1992 آتا ہے آپ ہاتھی پریوز نا ٹھیک ہے چلیے گا next question کی بات کرتے ہیں سکھا کا ادھکار مولی ادھکار سمملت کیا گیا تھا 103 تینوے سمیدھان سنسودhan کی دوارہ 2019 میں 93 سمیدھان سنسودhan کی دوارہ 2005 میں یا 86 سمیدھان سنسودhan کی دوارہ 2002 میں یا 71 سمیدھان سنسودhan دوارہ 1992 میں دیکھے گا بات کرتے ہیں آپ کا constitutional amendment act کی اس کے آپ کا constitutional amendment act 86 ایٹیس ایٹیس سکھ سی ای ای 2002 and 03 2002 2003 چھاسی سمیدھان سنسودhan یہ سی ای یاد رکھ نا constitutional amendment act سی اے اے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کیا کیا گیا تھا اس میں تو سب سے پہلے تو اس میں ایک ابھیان چلا گیا تھا آپ کا کون سا سر سکھا ابھیان اس کی تھیم کیا دی گئی تھی آپ کا سب بڑھیں سب پڑھیں سب پڑھیں سب پڑھیں یعنی کہ بچوں کے وکاس کیلئے کیا گیا تھا ٹھیک ہے گھر گھر ودی دی پ جلا اپنے بچے سب ہی پڑھاؤ پردہ منتری کون تھے آپ کے اٹل بیہاری وازبی اٹل بیہاری وازبی ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے جو آپ کا سکھا کا عدھکار ہے یہ آپ کا تین جگہ ہے سب سے پہلے تو آپ ف ر یعنی آپ ف ف ملک کر دوسرا آپ د پ د د جو سب سے اوپر ہے اور ٹی سی دوسری نمبر پر ہے ایک اور دو سی ہی ہے نیسٹ کوششن کی طرف بڑھتے ہیں جلدی سے بتاؤ بھئی گووہ میں چالیس ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے اوپسن مگڑ پڑ ہے اچھا یہاں اوپسن صحیح لکھے ہوئے ہیں یہاں اوپسن غلط لکھے ہوئے ہیں یہاں سی کی جگہ اے آنا تھا اب صحیح ہے اب یہ صحیح ہے اوپسن اے یعنی کہ منی پور اس کا غلط آنصر ہے مجھے بتائیے گا کیا آپ منی پور میں ویدھان سب سیٹو کی کل سن کی کتنی ہے چلی گا بچو ایک بار سیحسن کو پلیز سیر کر دیجئے سب بچے ایک بار سیحسن کو سیر کی جی گا بھئی جلدی سے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے بچو پلیز سیحسن کو سیر کر دیجئے گا آپ لوگ اگر سیحسن کو سیر نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا یہاں پر 62 لکھی ہوئی ہیں منی پور میں جو آپ کا assembly seat ہیں وہ 60 ہیں ٹھیک ہے چلی گا نیسٹ کوشن جملے کی دیسوں کو مانو وکاس سوچ کانگ 2022 کے آدھار پر آورو ہی کرم میں لگانا ہے سب سے اوپر ہانگ کانگ ہے پھر آسٹریلیا ہے چین چار پھر جاپان ہے اور پھر روس ہے ایک تو دیکھو بھی کون سا ہے اپسن سی کون سا ہے اپسن سی ہے چلی گا نیکسٹ بتائی گا which of the following river basins the largest terms of area چھتر پھر درشتی سب سے بڑا ندی بیسن اگر پوچھا جائے کہ بھارت سب سے بڑا ندی بیسن کون سی ندی بناتی ہے گنگا بناتی ہے کون سی بناتی ہے گنگا دوسرے نمبر پر کون سی آتی ہے دوسرے نمبر پر کون کون تیسرے نمبر پر کونسی آتی ہے تیسرے نمبر پر آپ کا آتی ہے گوداوری چوتھے نمبر پر کونسی آتی ہے مہاندی آتی ہے کونسی مہاندی آتی ہے پانچوے نمبر پر کونسی آتی ہے آپ کا کاویری کونسی آتی ہے آپ کا کاویری یہ بھارت کے ٹوپ فائیو آپ کے جو ہیں کیا ہیں ندی بیسین ہیں کیا ہیں ندی بیسین ہیں اب دیکھیں گا گنگا اپسن میں نہیں ہے کرشنا اپسن میں نہیں ہے گوداوری اپسن میں نہیں ہے اپسن میں کونسی ہے مہاں ندی ہے ٹھیک ہے اگر ایک بار پوچھ لیا جائے کہ ہمالیے سے نکلنے والی ندیوں میں سب سے بڑا ندی بیسن کونسی ندی بناتی ہے کیا ہمالیے سے نکلنے والی ندیوں میں سب سے بڑا ندی بیسن کونسی ندی بناتی ہے تو دھیان رکھے گا سندھو بناتی ہے کونسی بناتی ہے آپ کا سندھو ہمالے سے نکلنے والی ندیوں میں سب سے بڑا ندی بیشن بناتی ہے دوسرے نمبر پر آپ کا برہمپتر آ جائے گی کون سی آ جائے گی برہمپتر کیونکہ جلدھارن چھمتا سب سے زیادہ برہمپتر گی ہے تیسرے نمبر پر یہاں گنگ آئے گی کیا آئے گی تیسرے نمبر پر یہاں گنگ آئے گی اور اگر بھارت کی بات کی جائے تو چھٹے نمبر پر آپ کا کون سی آ جائے گی ستلز کون سی آ جائے گی آپ کا ستلز یہ بھارت کے سب سے بڑے ندی بیشن ہیں کیا ہیں بھارت کے بڑے ندی بیشن ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ندی بیشن یہ بتائیے گا ندی بیشن ہوتا کیا ہے یہ دیکھے گا یہ ندی ہے کوئی یہ یہاں کوئی پروس رنکھلا ہے یہاں سے ایک ندی نکلی یہ اس ندی میں کوئی اور ایک سائق ندی آ کر مل گئی پھر اس سائق ندی میں ایک اور یہ ندی آ کر مل گئی اب یہ ندی یہاں گر رہی ہے اس گرنے سے پہلے دو ندی یہاں پر ادھر سے آ کر مل گئی یہ آ گئی اس ندی کی کوئی سائق ندی تھی اس کی بھی کوئی سائق ندی تھی یہ ندیوں کا ایک پورا جال بن گیا یہ کیا بن گیا یہ ندیوں کا پورا ایک جال بن گیا اب یہ کیا ہوگا یہ جو آپ کا لینڈ ایریا ہے یہاں جو ایرگیشن ہے اس کیلئے نہرے رجوہے وغیرہ یہاں سے نکالے جائیں گے ان سبھی ندیوں سے کیا ہوگا سچائی چھتر کا نرمان ہوگا اور جو ندی جتنے بڑے سچائی چھتر کا نرمان کرتی ہے وہ سچائی چھتر اس کا بیسن ایریا کہلاتا ہے وہ سچائی چھتر اس کا کیا کہلاتا ہے بیسن ایریا کہلاتا ہے جہاں تک وہ پہنچ سکتی ہے اس کا پانی جہاں تک یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے ایرگیشن کے لئے سچائی کے لئے اسے ندی کا بیسن چھتر کہا جاتا ہے is that clear چلیے گا next ہم بات کرتے ہیں آپ کا which is the most stable form of carbon thermodynamically بتا ہوئی سب سے استھائی روپ تو carbon کا آپ کا graphite ہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں چلیے گا which of the following is correctly masked رادہ سوامی ستسنگ لاہور نہیں ہے کہاں ہے ویاس بھارت دھرم مہا منڈل بنگال سناتن دھرم رکھنی صبح کولگتہ بلکل صحیح ہے دیو سماج بنارس نہیں ہے کہاں ہے آپ کا بنگلور ٹھیک ہے تو جو correctly masked وہ آپ کا option c ہے سناتن دھرم رکھنی صبح کہاں ہے آپ کی کولگتہ میں option c چلیے گا which of the following compounds given below is the main component of natural gases پراکرتک گیسوں کا مکھے گھٹک کیا ہے butane hexane benzene methane کون سے آپ کا سب سے اعداد پراکرتک گیسوں میں جو پائی جاتی ہے وہ کیا ہے آپ کی methane ہے ٹھیک ہے میتھینے سے یہ which of the following is the most title power آپ کا جو جواری ہے سکتی خمبات اس صاحب کا گزرات تٹ بھی کہتے ہیں کون صاحب کا گزرات تٹ ٹھیک ہے خمبات کی کھاڑی خمبات کھاڑی اگر یہ بھی option میں نہ آئے تو عرب ساگر چھتر یہ بھی option میں نہ آئے تو عرب ساگر چھتر عرب ساگر چھتر یا کچھ کی کھاڑی کیا کہا جاتا ہے آپ کا کچھ کی کھاڑی یہ سارے کبھی ایک ساتھ option میں نہیں آئیں گے اور ان میں سے جونسہ option میں آ جائے گزرات تٹ آ جائے خمبات کی کھاڑی آ جائے عرب ساگر چھتر آ جائے یا کچھ کی کھاڑی آ جائے تو یہ option میں لگا دینا حالکہ اس میں عرب ساگر چھتر کو تھوڑا سا کم preference دی جاتی ہے کیونکہ عرب ساگر چھتر میں پھر آپ کا کلکت میں جو آپ کا کیرل تٹ بھی آ جاتا ہے بھراشت کی سیمہ بھی عرب ساگر سے لگتی ہے کیرل کی سیمہ بھی عرب ساگر سے لگتی ہے اور آپ کا گزرات کی سیمہ بھی عرب ساگر سے لگتی ہے لیکن جو خمبات تٹ مکھیدہ مانا جاتا ہے وہ آپ کا گزرات تٹ مانا جاتا ہے کیونکہ وہ خمبات کی کھاڑی سے لگنے والا تٹ ہے اور خمبات کی کھاڑی کے ساتھ ہی لگی ہوئی آپ کا کچھ کی کھاڑی اور دونوں ہی ملکر کس میں ہے یہ آپ کا عرب ساغر میں ہے ٹھیک ہے چلیے گا نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے کی طرف آپ کا سوچی ایک کو سوچی دو سے ملان کرنا ہے چلیے گا سٹرس کینسر پہلی بات تو سٹرس کینسر ہوتا ہے کس میں ہے یہ آپ کا یہ سٹرس کینسر جو ہوتا ہے آپ کا نیمو میں کھٹے فلو میں ہوتا ہے بیکٹیریا کی کمی سے ہوتا ہے یہ پر آپ کا تین آ جائے گا گنے کا لال سڈن روگ یہ فنگس کے قارن ہوتا ہے بی پر چار آ جائے گا سی پر آپ کا آ جائے گا گنے کا آکشن کی کمی سے آتا ہے اور یہ آپ کا ایک تین چار دو ایک تین چار دو ایک اپسن سی کونسا ہو جائے گا اپسن سی ہو جائے گا چلیے گا ایک بار سبی اچھے پلیز سیسن کو سیر کر دیجئے گا تب تک میں تھوڑا سا پانی پھی لیتا ہوں چلیے گا بھئی کار آ جائے گا اچی گا اترین آ گا آگرا آگرا آγά آ گڑی ڈاللین آ گڑی ڈاللین آمارز آ فالAME آمارز поех پربانون آگرا آقین آگرا آ آ دارلین آر آر آللین temperature decrease with altitude and due to perfection of air mountainous region colder than plan region بلکل سہی ہے A بھی سہی ہے اور آپ کا R بھی سہی ہے آگرہ اور دارلنگ ایک ہی آکشانز پر اشتیت ہے جنوری میں آگرہ کا تاپ مان 16 ڈگری اور دارلنگ کا 4 ڈگری ہوتا ہے اس میں دو ہی ریجن ہے سب سے پہلے تو ایک تو height دارلنگ آپ کا ہمالیے کے پہاڑی چھتروں میں ہے اور جو آپ کا آگرہ ہے وہ سمتل میدان میں ہے تو جو پہاڑی چھتروں میں وہاں پر موہشٹر زیادہ ہوگی وہاں پر سنو فال ہوگا بہت ساری چیزیں وہاں پر ہو جائیں گی تو temperature down چلا جائے گا A and R دونوں صحیح ہیں اور R A کی صحیح بیاکیا ہے چلیے گا چندرگپت دویتھے ہیں کہ سندرب میں ان میں سے کون سا قطن صحیح ہے The strongest evidence regarding سکھ victory is the silver coins of this king جی بالکل یہ صحیح ہے ان مدراؤ کی طول 33 grand ہوا کرتی تھی جی بالکل آپ کا ایک تتھا دو دونوں ہی صحیح ہے ٹھیک ہے اور یہ چندرگپت دویتھے کس ونس کا ہے آپ کا یہ گپت ونس کا ہے کس کا ہے گپت ونس ان کے ساسگو کی ٹھیک میں آپ کو بتا دیتا ہوں سری چندر نے سری چندر نے سمدر میں سمدر میں رام چندر کو دیکھ کر سمدر میں رام چندر کو دیکھ کر دیکھ کر اسکند پران پڑھا اسکند پران پڑھا یہ ٹھیک ہے آپ کا گپت ونس کے ساسگو کو یاد کرنے کی سب سے پہلے ان کا سنسطھا پک آتا ہے کون ہے آپ کا سری گپت کون ہے گپت ونس کا جو سنسطھا پک ہے کون ہے سری گپت ہے دوسرا ساسگو چندر گپت پراثم پھر ہے بکا بھارت کا نیپولیان سمدر گپت اس کے بعد آتا ہے آپ کا رام گپت اس کے بعد آتا ہے چندر گپت دویتے دیکھ کر سے آتا ہے آپ کا کمار گپت اس کے بعد آتا ہے اسکند گپت انتیم ساسگو گپت ونس کا کون تھا آپ کا اسکند گپت کون تھا اسکند گپت یہ آپ کے سارے ساسگ پورا گپت گپت keep شد ہے جو فاؤنڈر کون ہے سری گپت ہے سیکنڈ چندر گپت پرثم ہے پھر آپ کا سموتھ گپت ہے پھر آپ کا رام گپت ہے پھر چندر گپت دویتی ہے پھر آپ کا کمار گپت ہے پھر اسکند گپت ہے یہ سیکوینس بھی ہے اور سارے کے سارے ساسک بھی ہے یہ آپ کا ٹرک یہ ٹرک آپ کو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا ٹھیک ہے چلیے گا جوئنٹ پبلک سرویس کمیشن can be formed for two or more state by the یونین پبلک سرویس کمیشن by the parliament on the request of the concerned state by the راجے سبھا by the لوگ سبھا اب یہ چیز دیکھئے گا جو آپ کے لوگ سیوہ ہیں اور لوگ سیوہ آیوگ ہیں ان کے بارے میں ویسے جو آپ کی سکتی پراؤپت ہیں وہ صرف اور صرف راجے سبھا کے پاس ہیں نئے راجے آیوگوں کا گٹھن کرنا اور نئی اکھل بھارتی سیوہوں کا سرجن کرنا نئے راجے آیوگوں کا گٹھن کرنا اور نئی اکھل بھارتی سیوہوں کا سرجن کرنا یہ دونوں ہی کاریے کس کے ہیں یہ دونوں ہی کاریے راجے سبھا کے ہیں کس کے ہیں دونوں کاریے آپ کے راجے سبھا کے ہیں special power کس کے پاس ہے اگر آپ کو جو انڈین ایڈیمیسٹیٹیٹی پاور ہے آئی ایس ہے انڈین پبلک سرویسیز ہے آئی پی ایس ہے اور فوران سرویسیز جو ویدیش سیوہ ہیں بھارت میں بھی تک تین ہی آپ کی جو سیویل سیوہ ہیں اکھیل بھارتی سیوہ ہیں ان سے الگ اگر آپ کا چوتھی اکھیل بھارتی سیوہ کا سرجن کرنا ہے تو کون بنائے گا راجے سبھا اس کا سرجن کون کرے گا آپ کا راجے سبھا کرے گی اور نئے کسی راجے کے لیے اسپیسل آیوگ کا گٹھن کرنا ہے اس کا نرمان بھی کون کرے گا وہ بھی آپ کا راجے سبھا ہی کرے گی چلیے گا سوچی ایک کا سوچی دو سے ملان کرنا ہے ایک کا دو اپریل کو وش وراثت دیوست ہے اور بائیس مہی کو آپ کا بائیو ڈائیورسٹی دیوستی کا چار ہو جائے گا انتیس جولائی کو آپ کا منایا جاتا ہے انتراشتے باغ دیوست سیکھا ہو جائے گا ایک اور پانچ دیسمبر کو کیا منایا جاتا ہے آپ کا یہ بچاپ تو مٹی دیوستی دو چار ایک تین دیکھو کون سے میں ہے آپ کا دو چار ایک تین یہ رہا اپسن سی اس کا کون سا اپسن صحیح ہو جائے گا اپسن سی بلکل صحیح ہو جائے گا چلیے گا بائی نیکسٹ آپ کا چلتے ہیں انڈیا سمارٹ سیٹی آوارڈ دوہزار بیز چلیے گا بائی سانسکرتی کے چھتر میں آپ کا ملا ہے اندور کو ایک کا دو ہو جائے گا ساسن کے چھتر میں ملا ہے آپ کا وڑودرہ کو بی کا ایک ہو جائے گا سماجک پہلو پر ملا ہے آپ کا تیروپتی کو بی کا سی کا چار ہو جائے گا اور پھر ڈی نگریہ کے لیے ملا ہے آپ کا کس کو بھوپال کو نگریہ پریابران بلکل ٹھیک ہو جائے گا تین دو ایک چار تین دیکھیں گا کون سے میں ہے بھئی دو ایک چار یہ رہا اپسن بی کون سا ہے سور ارزادوارہ سنچالت پہلا ہوای اڈا کوچین یہ تو یہ تو رٹا ہوا کوششن ہے یہ تو رٹا ہوا کوششن ہے یہ کرنٹ کا تھا اب اسٹیٹک میں کنورٹ ہو چکا ہے یہ کوششن کرنٹ کا تھا کبھی اب اسٹیٹک میں کنورٹ ہو چکا ہے یہ اسٹیٹک جی کے میں ابھی بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلی گا نیکٹ ان میں سے کون مارچ دوہزار بائس میں پیروٹو ریکو میں آئیو جیت میس ورڈ دوہزار بائس کی وجہتہ تھی دوہزار اکیس سوری کون تھی تھی آپ کی کیرولین بلاوسکا کون تھی آپ کی کیرولینہ بلاوسکا ٹھیک ہے چلی گا نیکسٹ آپ کا ال بی ایس ایک ویتیہ سماویشن کے لیے بھارے سرکار دوارہ اٹھائے گئے آرٹھی کپائیوں میں سے ایک ہے اس پرکچر ہیں ال بی بی ایس کیا ہے آپ کا یہ آپ کا لیڈنگ بینکنگ سکیم ال بی ایس لیڈنگ بینکنگ سکیم یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے یہ ان اسپیسل بینکنگ جو فیسلیٹی پروائیڈ کرنے والے فرمز ہیں جیسے آپ کا اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے جیسے آپ کا پنجاب نیشنل بینک ہے یا کوئی اور بڑے بینکنگ فرمز ہیں تو ان بینکنگ فرمز کو آپ کو کیا کیا گیا ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو اسپیسل رائٹس دے دیا گئے ہیں کہ اب ساری کی ساری ویوستہ کو آپ ہی کنٹرول کیجئے گا یا ساری کی ساری جو ویوستہ اب ہے اس ویوستہ کو آپ ہی کنٹرول کیجئے گا اب یہ کام آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے گا نیشٹ آپ کا چلتے ہیں دیکھیں گا بیسلس ہیموفیلس انفلوینزا کس کا کارک ہے بتاو یہ تو یہ تو رٹا ہوا کوشن ہے کس کا ہے آپ کا ہاپنگ کف کالی خانسی بیسلس ہیموفیلس انفلوینزا وائرس ہے کس کا آپ کا چلیے گا پروس سنکھلاو میں سے کون سے ہمالے پروس رینی میں عوض تھے چو آؤ لویت سے انہ ملائی سیرو ملائی بتاو بھئی یہ کوشن کا بھی انسر دینا پڑے گا یہ انہ ملائی اور سیرو ملائی کہاں کی ہے پشچمی گھاٹ کس کی ہے پشچمی ہٹ اور یہ چاو اور لویت سے لویت سے کہاں ہے آپ کا لڈاک میں ہے لویت سے کہاں ہے لڈاک میں ہے اور چو آؤ کہاں ہے آپ کا چین میں اور چین اور لڈاک میں اگر کوئی پروس رینی ایک ساتھ ہے تو یہ کس کا بھاگ ہے یہ بھاگ ہے آپ کا کس کا ہمالے کا تو آپسن کیول ایک اور دو آپسن ڈی کلیر ہے چلیے گا پیٹا پشلی کلاس اس پر بھی آپ لوگوں نے کمنٹ بہت کم کیے تھے اس کلاس پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے خاصے کمنٹ کریں کیونکہ جتنے آپ لوگ کمنٹ کریں گے اتنا آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کا مجھے موقع ملے گا نیکس کلاس میں آپ کے کمنٹس کو کنسیڈر کیا جائے گا میں سمجھنے کی کوسس کروں گا کہ آپ نے پیشلی کلاس پر جو کمنٹ کیا تھا اس کو اگلی کلاس میں کنسیڈر کرتے اس کے حساب سے کچھ چیزیں کی جائیں اگر کوئی پرابلم آپ کو لگتی ہے کہ سر ایکسپینیشن آپ کم کر رہے ہو یا اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا یا اس چیز کے بارے میں تھوڑا اور بتا دیجئے گا کچھ بھی آپ کی کواریز ہیں کلاس میں تھوڑا سمجھنے کوشن نمبر زیادہ ہے یا کچھ بھی چینجز آپ کو کرانے ہیں تو پلیز آپ کے جو بھی کمنٹس ہوں گے وہ مجھے دیجئے گا آپ کے جو بھی سجیشن ہوں گے ان سبھی کا موسٹ ویلکم رہے گا کلاس میں ٹھیک ہے نا چلیے گا پتر پردیس کے ویتیہ ورس دوزار بیس اکیس کے بجٹ کے سمبند میں ان میں سے کون سا کتھن صحیح ہے بجٹ کا آکار پندرہ پانچ کروڑ بارہ لاکھ آٹھ سو ساٹھ پوائنٹ سیونٹو کروڑ روپیے تھا اس بجٹ میں دس ہزار نو سو ساٹھ سٹھ پوائنٹ ایٹ سن کروڑ روپیے کی کتھن پی ہے نئی پریوزنا بھی سمبلت کی گئی تھی جی بلکل آپسن بی ایک اور دو دونوں ہی صحیح ہیں چلیے گا کوشن نمبر تھرٹی تھری آپ کے سامنے آ چکا ہے رام انوزنہ چاریہ ویسسٹ ایدوات ویسسٹ ویت مادوہ چاریہ یعنی کہ ایک کا چار کا تین کا تو ہے سیکھا سیکھا یہ اس کا صحیح آنسر ہو جائے ٹھیک ہے چلیے گا تھرٹی فور دیکھئے گا ایک میں کتھن دیا گیا ہے اس میں اس کا دوسرے میں کارن دیا گیا ہے تو لیم نیٹک چھترے پادک پلوک جو تیارتے ہوئے پودک پائے جاتے ہیں اس کے اندر جو آپ کی جو بھی حبس ہیں جو بھی اس کے اندر ویجیٹیشن ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے فائٹو پلنکٹن ہے ٹھیک ہے بھارت کے سممند میں کون سا صحیح ہے which of the following statement is correct in the context of انڈیا انڈیا is the sixth largest country in the world بھارت ویسو کا چھٹا سب سے بڑا دیس ہے بھارت ویسو کا کل چھترفل گیا 2.4% ہے کر کر ریکھا دیس کے بیچو بیچ سے گجرتی جو آکشان سے بستار کو پہلی بات تو یہ غلط ہے چھٹا نہیں ہے ساتوہ ہے کونسا ہے ساتوہ ہے دوسرا پوری طرح سے اسن کٹی بندیاں نہیں ہے بھارت کی جو جلوائی ہوئے وہ آپ کا سیتوسن ہے یا سم سیتوسن کہہ سکتے ہیں کیا ہے سم سیتوسن ہے نہیں سیتوسن نہیں جائے گی کیا ہے بھارت کی جلوائی ہو سیتوسن ہے یہاں پر آپ کا تھنڈ بھی پڑتی ہے اور گرمی بھی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا بھارت ویسو کا 2.4% ہے یہ بھی صحیح ہے کر کر ریکھا بیچ سے گجرتی ہے یہ بھی صحیح ہے تو آپسن آپ کا دو اور تین اب یہ دیکھئے گا پہلا کونسا ہے روس کانیڑا چائنا ٹھیک ہے امریکہ برازیل آسٹریلیا اور بھارت روس کانیڑا چائنا امریکہ برازیل آسٹریلیا بھارت یہ سیکوینس ہے ساتھے نمبر پر بھارت ہے آٹھے نمبر پر آرزینٹینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کر کر ریکھا بھارت کے بیچو بیچ سے گجرتی ہے جی بالکل بیچو بیچ سے بھارت کے آٹھ راجیوں سے گجرتی ہے کل چھتفل کا 2.4% ہے یہ بھی صحیح ہے اس نے کٹی بندیا نہیں ہے کیونکہ ساڑھے تیس ڈگری سے اتنا ہی اوپر ہے اتنا ہی نیچے ہے تو سی تو اس نے کٹی بندیا ٹھیک ہے چلیگا نیکسٹ اتر پردیس میں کونسا بنی جی بیہران انیس سو پچھتر میں ستھاپت کیا گیا تھا جلدی سے بتاؤ بھئی کونسا تھا آپ کا کتر نیا گھاٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر آپ کا یہ یوپی پی سی ایس کا پیپر ہے تو تھوڑا سا اتر پردیس سے کوشن پوچھا گیا ہے چلیگا نیکسٹ آپ کا سروچ نیالے دوارہ سمیدھان کی مول سانرشنہ کی افدارنا ان میں سے کس معاملے میں کیشوانند بھارتی بنام کیرل راجے انیس سو تیہتر میں کہی گئی تھی آپ کا مول ڈھانچہ کیا کہا گیا تھا آپ کا مول ڈھانچہ کہا گیا تھا اب یہ مول ڈھانچہ کیا ہوتا ہے دیکھے گا ہمارے سمیدھان میں دو تین چیزیں ہیں پہلی آپ کا مول ڈھانچہ ہے اور دوسری کیا ہے آپ کا لاب کا پد آفیس آف پروفٹ لاب کا پد جو ہے ان دونوں کی ویاکیا سمیدھان میں کہیں بھی نہیں دی گئی ہے آفیس آف پروفٹ کیا ہوتا ہے اس کے جو ڈائمنسنز ہیں کیا ہیں اس کے لیولز کیا ہیں یہ ہمارے کانسٹیٹوشن میں کہیں بھی مینسن نہیں ہے کیا ہمارے کانسٹیٹوشن میں کہیں بھی مینسن نہیں ہے آفیس آف پروفٹ ہمارے سمیدھان میں کہیں بھی مینسن نہیں ہے آپ کا بیسک سٹرکچر کیا ہے ان کی ویاکیا سمیہ سمیہ پر آپ کا کون کرتا ہے سمیدھان کی ویاکیا کرنے کا عدھکار کس کے پاس ہے ہمارے سپریم کورٹ کے پاس ہے کس کے پاس ہے سپریم کورٹ کے پاس ہے اور وہ سمیت سمیت پر کرتا رہتا کیشوانند بھارتی پر ہم کرل راجے کیس آپ سبھی جانتے ہیں سب سے چرچت کیس ہے ہمارے سمیدھان کو پوری طرح سے بدلنے والا کیس ہے اور پہلی بار اسی کیس میں آپ کا پرستاونا کو یا پرییمبل کو سمیدھان کا بھاگ مانا گیا تھا اسی کی آدھار پر ہم نے ایک امنڈمنٹ کیا تھا کونسا آپ کا 42nd CAA یہ کس کی ریکممینڈیشن پر تھا آپ کا کشوانند بھارتی بنام کرل راجعباد کی ریکممینڈیشن پر ہی چلیے گا consider the following events and arrange them in chronological order انہیں آپ کا کال کرمنوسار بیوستیت کیجئے گا ٹھیک ہے قدر پارٹی کی ستھاپنا لگا لیتے ہیں پرلین میں 703 سمیتی کی ستھاپنا ٹھیک ہے جی پسٹ پر سیکنڈ پر اس کو لگا دیتے ہیں پھر یہ ٹھیک ہے اور یہ بلکل ایک تین چار دو option بی رائٹ آنسر ٹھیک ہے چلیے گا سوچی ایک کو سوچی دو سے ملان کرنا ہے مس سوامی ناثن حریت کرانتی ایک آ تین ال کے جھا سماسودھار چار تین چار دو ایک دیکھئے گا بھارت میں حریت کرانتی کے جنک ڈاکٹر ایمہ سوامی ناثن کو مانا جاتا ہے اور سویت کرانتی کے جنک آپ کا ڈاکٹر بارگز کورین کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے گا ٹیکش ان میں سے کون سے دو سمیلت ہیں جن جاتی راجے خاریہ اڑیشا یاندی راجستان کوکی اتر پردیس پولیان تمیلار بتاؤ بھئی کون سے دو سمیلت ہیں یہ سمیلت ٹھیک ہے اور اپسن بھی آنا چاہیے تھا جاندی پھائے جاتا ہے بھی اور سی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بھئی انسی کیونکہ کونکہ کوکی آپ کے یو پی میں پائی جاتی ہے کوکی جن جاتی ہے ٹیک ہے گیوین بلو آر ٹو اسٹیٹمنٹ ون آف وچیز لیبلڈ ایز ایسریشن اور ایز ایز ریجن پہلا آپ کا کتھن ہے دوسرا آپ کا کارک ہے پتہ یہ کہ صحیح کیا ہونے والا ہے بس میں چلی تامبے کا پرمکنجی بلکل تامبے کی رازہ نہیں کہا جاتا ہے چلی کو اور اترچلی کا انڈیز چھتر پاور فری تامبے کے پشالتم نکچھےپ کے روپ میں سمرت ہے جی بلکل اے اینڈ آر بوتھ ہر رائٹ ٹھیک ہے چلیے گا نردھنتا کو ایک سماجک سمیشہ مانا گیا ہے جو کہ لندن میں نردھنتا پر دیئے گے ایک سود سرویکشن کا پرنام ایک سود کے صدارتی کون تھے پتا ہوئی سب سے پہلے تو پاورٹی پر اگر کوشن پوچھا جائے گی پاورٹی کو سب سے پہلے جو کرنے والے جو سودارتی تو وہ کون تھے آپ کے گرینڈ آلڈمنٹ آف انڈیا دادہ بھائی نوروزی دادہ بھائی نوروزی سب سے پہلے گریبی کو بھارت کے پرپریکشے میں سمجھنے کی کوسس کی تھی ٹھیک ہے پاورٹی ان انبیسٹس رول انڈیا ان کی بکھیں کافی چرچت ہیں بیٹین کی سنسد میں سیلیکٹیڈ ہونے والے پہلے بھارتی یہ آپ کے دادہ بھائی نوروزی تھے لیکن اگر کوشن پوچھا جائے لندن میں نردھنتا پر کیے گئے سودارتی سرویکشن کا پرنام ہے کیا نردھنتا ایک سماجک سمجھتیا ہے یہ کیا تھا آپ کا کس نے چارلز بروتھ نے یہ بروتھ نہیں ہے بروتھ ہے یہ یہ جو ہے بوتھ لکھا ہوا ہے کہ بوتھ نہیں ہے بروتھ ہے چنتہ منی بھٹ دوارہ رچت سنسکت گرن سکھ سبتتی کے فارسی منواد توتی نامہ سے کس نے کروایا تھا بتاؤ بہت امپورٹنٹ ہے کئی بار اگزام میں آ چکا ہے یہ آپ کا فاجہ جیعودین نقسوی انہیں فاجہ جیعودین نقسوی کس نام سے آپ کا توتی نامہ ٹھیک ہے اور آپ سے کئی بار پوچھا جائے گا جو آہ مدبین کاشم نے کر آیا تھا کس کا کر آیا تھا وہ پنچھت انتر کا پنچھت انتر کا جو فارسی انواد کر آیا تھا پنچھت انتر کالیلا وادی منی یہ آپ کا کالیلا وادی منی ٹھیک ہے کالیلا وادی منی کے نام سے پنچھت انتر کا جو فارسی منواد کروایا تھا یہ کروایا تھا محمد بن کاشم نے ٹھیک ہے چلیے گا پھر سے سوچی ایک کا سوچی دو سے ملان کرنا ہے دیکھئے گا راستے گرامین سواستے مہنسان دو ہزار پانچ ساماجک ساہیتہ کرے کرے من نائنٹی نائنٹی فائیو ایک سروان جہنتی سوہ روجگار یوزنہ نائنٹی 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 نائنگ چار اور روزگار یوزنا اپسن سی دو چار ایک تین دو چار دو ایک چار تین دو ایک چار تین اپسن بی دو ایک چار تین دو ایک چار تین چلیے گا کس اسطحان پر ایک آپ کا جو پارم پر ایک ٹریڈیسنل میڈیسن سینٹر اسطحپت کرنے جا رہا ہے جام نگر بھارت کہاں آپ کا جام نگر بھارت حریدوار میں تو آپ کا پاتانجلی اسطحپت ہو چکا ہے ٹھیک ہے چلیے گا نیکسٹ آپ کا چلتے ہیں اگلے کوشن کی طرف پرکاس راسائنک سماغ میں صدیو کیا ہوتا ہے فاس فورس ہوتا ہے آزون میتھین یا جلدی سے بتاؤ آپ کا فاس فورس میں کیا ہوتا ہے جلدی سے بتاؤ بھئی کیا ہوتا ہے آپ کا آزون ہوتا ہے پورٹو کیمیکل سماغ آلویز کانٹینس آزون لندن کے رویل البرٹ ہال میں پرستودی دینے والی پہلی بھارتی مہلہ کلاکار تھی آپ کی کون جتا منگش کر انتراشت منچ پر ان کا پرثم کاریہ کرم لندن کے رویل جی بلکل یہ دونوں ہی اس کے صحیح ہیں سی وز دا فرسٹ انڈین آرٹسٹو پرفرم ایڈ دا رویل البرٹ ہال ان لندن پھرسٹ پروگرام آن دا انٹرنیشنل سٹیز ہز ہیلڈ ایڈ دا رویل البرٹ ہال ان لندن بہت اے اینڈ بی اور رائٹس عراق میں سنی ترکون کا بھاگ نہیں ہے کون ہے آپ کا پگداد سوری بس رہا کون ہے بس رہا موسیقی موسیقا 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 پنچاتوں کو بہت پرتیشک سمیدھانیک درجہ پردان کیا گیا تھا آتروا اور تیہتروا بلکل صحیح ہے کونوں ہی صحیح ہیں ڈی ہو جائے گا چلیے گا نیکشٹ کی بات کرتے ہیں بھارت کے کس کھلاڑی نے اپریل دوہزار بائیس میں کاؤپین ہیگر میں پورسو کی بیس دو سم میٹر بٹر فلائٹ میں سون پردک پرابت کیا تھا سازن پرکاس بھارت کے دو ہی آپ کے جو یہ تیراک ہیں سندیپ سیجوال بیک سٹوک کے لیے اور سازن پرکاس آپ کے بٹر فلائٹ کے لیے لکھ دے تو ہم ان کے پیچھے ہیں سندیپ سیجوال بیک سٹوک اور سازن پرکاس آپ کا بٹر فلائٹ کے لیے ٹھیک ہے چلیے گا کونسا ایک باند اتر پردیش میں نہیں ہے بدوہ اڑوہ بگھیل کھنڈیا اہرورا بتاؤ جی بدوہ یہ کہاں ہے آپ کا جھار کھنڈ میں کہاں ہے بڑوہ آپ کا جھار کھنڈ میں چلیے گا نیکسٹ آپ کا کونسا صحیح سمیلت نہیں ہے مدرس الومنین پلانٹ مال مال کو چلیے گا نیکسٹ آپ کا رازنگ دلوں پر وچار کیجئے گا اور انہیں ان کی ستھاپنا کے کال کرمنسار ویبستت کیجئے گا بہوزن سماج پارٹی سماجوادی پارٹی تیلگو دیشن پارٹی سب سے پرانی پارٹی تو یہ ہے تیلگو دیشن پارٹی پڑا آپ کا آئے گا سماجوادی پارٹی تین ایک دو ایک چار تیلگو دی آئے گا کسی کیا ہوئے جو بھی ہے یہی ہے اس کا لاسٹ والا ٹھیک ہے اسو کا کونسا صلیل دھارمک سنسلیشن کے بارے میں کہتا ہے گیاروہ باروہ تہروہ یا دو اتھے ہیں پارہ واسلہ لیک کونسا اسو کا پارہ واسلہ لیک ٹھیک ہے چلیے گا بھارت کے نیانتران مہلے کا پریکشک کا اورڈٹ ریپورٹ کا پریکشن کرتی ہے لوگ لے کا سمیتھی جو آپ کی سنسدیے سمیتھی ہیں تین سمیتھی ہیں آپ کی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے پبلک انڈر ٹیٹکنگ کمیٹی ہے اور اسٹیمیٹ کمیٹی ہے اب ان کا تینوں کا کام کیا ہوتا ہے جو آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے سنسد کے جو لیکھا جھوکا ہوتا ہے ان سب کو دیکھتی ہے کتنا پیسہ نکالا گیا کس مد میں نکالا گیا کتنا نکالا جانا چاہیے تھا کیا ایکچول میں سچ میں اتنے ہی پیسے کی ضرورت تھی ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو دیکھتی ہے آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کے بعد جو آپ کی لوگ چھیتر کی جو مضبوط کمپنیا جیسے آپ کی مہارتن کمپنیا ہے نورتن کمپنیا ہے یا جو بھی آپ کی پبلک یونٹس ہیں ان سب کا جو ٹرن آور ہوتا ہے اس کو دیکھتی ہے آپ کی پبلک انڈر ٹیکنگ کمیٹی اس کے بعد آتی ہے اسٹیمیٹ کمیٹی جو سنسد کا پورے ایئر کا جو بھی اسٹیمیٹ ہوتا ہے اس سب کو اوور ویو کرنے کے لیے آڈٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے آپ کی حکیم پور کھیری کیسے سنبندی تھے راستے him جو نیسنل پارک ہے یہ آپ کا باغ اسے باغ سے اور اتر پردیس کا ون انڈ آنلی ٹائگر ریزرگ ایریا ہے کیا اتر پردیس کا ون انڈ آنلی ٹائگر ریزرگ ایریا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوشن آ جائے اتر پردیس کی ایک ماتر جھیل اتر پردیس کی ایک ماتر پاکرتک جھیل ایک ماتر پراکرتک جھیل کونسی ہے یہ ہے آپ کی پلہر کونسی ہے پلہر کہاں ہے پلہر جھیل آپ کا پیلی بھیت کہاں ہے آپ کی پیلی بھیت میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی گا دیکھتے ہیں اگلا کوشن سوچی ایک کا سوچی دو سے ملان کرنا ہے احمد آباد کو بھارت کا ڈیٹرائٹ کہا جاتا ہے تین چار ایک دو اپسن ڈی سینٹ پٹس برگ کس کے لیے آپ کا پٹس برگ بہت نرمان کے لیے ٹھیک ہے احمد آباد بھارت کا ڈیٹرائٹ کہا جاتا ہے یعنی کہ وہاں پر کس کا نرمان ہوتا ہے آپ کا موٹر وہاں کا یا موٹروں کے جو بھی سپیر پارٹس بنتے ہیں ٹھیک ہے چلی گا ایس ڈی 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 � سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایس ڈی جی ایس ڈی جی جو ٹین ہے آپ کا یہ کس سے سماندیت ہے آپ کا ہے سمنتاؤں میں کمی ریڈکشن آف دہ انیقوالٹیز اس کے بعد ایس ڈی جی تھرنٹین جو آپ کا ہے یہ کلائمیٹ چین سے سماندیت ہے ایک پھر آ جائے گا ایس ڈی جی پورٹین لائف بلو وارٹر جل کے نیچے جیون چار دیکھئے گا کہاں ہے آپ کا اپسن ڈی تین ایک چار دو ٹھیک ہے ایس ڈیٹ کلیر چلیے گا نیچ دیکھتے ہیں آپ کا اللہ او دین کھل جی کی وزہ کا کال کرم لگائیے گا بہت ہی بہترین کوششن ہے بھائی سب سے پہلے وارنگل جیتا سب سے پہلے وارنگل جیتا اس کے بعد چتور جیتا اس کے بعد رن تھمبور جیتا اس کے بعد سب سے لاشٹ ویجیس کی گزرات تھی یعنی کہ تین چار ایک دو تین چار ایک دو چار ایک دو ٹھیک ہے چلیے گا چیو نمینی کرن بائیو ڈگریڈیبل ہے بتاؤ بھائی آپ سبھی جانتے ہیں بائیو ڈگریڈیبل کیا ہے آپ کا ان ہے ان آپ کا بائیو ڈگریڈیبل ہے ٹھیک ہے بھارتی ایف ون ریپورٹ دو ہجار اکیس کے انوصار ان میں سے کس راجے نے پچھلے دو وارسوں میں ون چھتر میں ادھکتم وردھی درج کی ہے جلدی سے بتاؤ بھائی تو کون سا آپ کا دیکھے گا یہاں پر آپ کے سامنے دو تین طرح سے کوششن آتے ہیں ایک راجے ہے آپ کا ایم پی یعنی کے مدھے پردیس ایک راجے ہے آپ کا میزورم اور ایک ہے آپ کا آندھر پردیس کونسا آندھر پردیس اب ان تینوں سے کوششن پوچھا جاتا ہے تینوں سے کیا پوچھا جاتا ہے تینوں سے کوششن پوچھا جاتا ہے کیسے کوششن پوچھا جاتا ہے بھارت میں سروادک ون چھتر فل کس راجے میں ہے بھارت میں سروادک ون چھتر فل کس راجے میں ہے تو سروادک ون چھتر فل ہے آپ کا کس میں سروادک ون چھتر فل سروادک ون چھتر فل ہے ایم پی میں کس میں ہے ایم پی میں اگر پوچھا جائے کی سروادک ون پرتیسط چھتر فل کس میں ہے سروادک ون پرتیسط چھتر فل آپ کا میزورم میں ہے لگ بھگ آپ کا اسی پرتیسط سے ادھیک کتنا آپ کا اسی پرتیسط سے ادھیک ون ہے کس میں آپ کا میزورم میں اور اگر پوچھا جائے سروادک ون وردھی کس راججے میں ہوئی ہے پچھلے ایک ورس میں دو ورس میں تین ورس میں کتنا بھی پوچھ لے دوہجار سترے کے بعد کی جتنی بھی ریپورٹ آئی ہیں سب ہی ریپورٹس میں سب سے ادب ون وردھی آپ کا آندھر پردیس نے ہی کی ہے آندھر پردیس کا ایک سب سے چرچت ون ہے آپ کا سری سیلم کنسا آپ کا سری سیلم یہ سب سے گھنا ون ہے بھارت کا اور یہی وہ ون ہے مووی دیکھیوں گے آپ نے پسپا میں جھکے گا نا ہی سالا یہ اسی مووی جو چندن کی سب سے ادب لکڑی کی جو تذکری ہوتی ہے وہ آپ کا اسی ون میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کہاں ہے آپ کا آندھر پردیس اور جو ٹائگر کو لے کر بھی سب سے ادب جو کمپیٹیشن چلتا ہے نا وہ آپ کا ایم پی میں اور آندھر پردیس میں ہی چلتا ہے ٹھیک ہے چلے گا تو سب سے ادب دیکتم وردی جو ہوئی ہے وہ کہاں پر آپ کا آندھر پردیس میں ہے سب سے ادب ون چھترفل ایم پی میں ہے اور دوسرا ون پرتیسر چھترفل آپ کا مزورم میں ہے ٹھیک ہے چلے گا نایشٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اتر پردیس میں ایک جنپد ایک اتھپاد یوزنا کے آدھار پر نملکت یکمہ میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے نیگیٹیو سینس کا کوشن ہے گوتم بدنگر ریڈی میڈ کپڑے جی ہاں سب سے زیادہ جو کپڑوں کی جو فیکٹری ہیں نویڑا میں ہی ہے اور اسپیسل یہاں پر جگہ لکھ دیں گا آپ کا کیا نویڑا کس میں پڑھتا ہے نویڑا نویڑا آپ کا گوتم بدنگر میں پڑھتا ہے امیٹ ہی مونج کے اتھپاد جی بلکل صحیح ہے آگرہ چرم اتھپاد جی بلکل صحیح ہے باغپت لکڑی کے کھلونے لکڑی کے کھلونے باغپت نہیں ہے کونسا ہے آپ کا سہرنپور اور ساملی سہرنپور اور دوسرا ہے آپ کا شاملی ان دونوں میں ہیں آپ کا لکڑی کے ادھیوگ یا لکڑی کے کھلونے ٹھیک ہے چلیے گا چلتے ہیں آپ کا کس دیش میں پراغرتک آرسینک پردوسیت جل ملتا ہے in which country is a natural arsenic polluted water found بتائیے گا آرسینک سب سے زیادہ کہاں پائی جاتی ہے آپ کا سری لنکا کے پانی میں اس میں پائی جاتی ہے آپ کا سری لنکا کے پانی میں آپ کا سب سے زیادہ آرسینک پائی جاتی ہے سٹوڈنٹس سب سے امپورٹنٹ چیز آپ لوگ کے لئے اس سمیتھ جو ہے دیکھیں اب پی سی ایس کا ایکزام آپ کا لگ بھگ تہ ہے ہو چکاں لگ بھگ ڈیٹ اوفیشلی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے ابھی سترہ مارچ کو آپ کا ایسا ہو سکتا ہے پی سی ایس کا ایکزام آپ کا ہو جائے ایک منٹ میں یہ دیکھ لو سترہ مارچ کا سنڈے پٹ رہا ہے کیا اس کے بعد میں آپ کو اوفیشلی بتا دوں گا جی سترہ مارچ کا سنڈے بچہ اور سترہ مارچ کو آپ کا ایکزام ہونے کے پورے پورے چانس یہاں پر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اوفیشل نوٹیس بھی سائد سوٹ نوٹیس آ گیا ہے پروپر اوفیشل نوٹیفیکیشن آیا ہے اس چیز کو لے کر میں ابھی تھوڑا سا شور نہیں ہوں لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ سترہ مارچ کو آپ کا ایکزام ہونا ہے یو پی پی سی ایس کا اب جب یہ ایکزام آپ کا سترہ مارچ کو ہونا ہے تو اس کنڈیشن میں اب آپ کے پاس بچا ہوا ہے آلماوس لگ بگ ون منت اب اس ایک مہنے میں ون منت میں آپ کے لئے سب سے جارہا جروری ہے کیا ایک تو اپنا جو کوڈینیشن ہے جو اسٹڈی کوڈینیشن ہے اس کو صحیح کر کے رکھنا کس سبزیکٹ پر فوکس کرنا ہے کس چیز کا فوکس کرنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ لازٹ کچھ ایئر میں کوشنز دو دیکھے گئے ہیں آپ کا جوگرفی کا بھی وہ ریزن جو آپ کا ایکنومیکل اور انوارمنٹ کا مکش ہے وہاں سے کوشن آتے ہیں ہسٹری سے بہت زیادہ کوشن دیکھنے کے لئے نہیں ملے ہیں چاہے وہ آپ کا موڈن ہسٹری ہو چاہے میڈائیوال ہو چاہے انسینٹ ہو کوشن کہاں سے ملے آپ کا اسٹریٹک اور کرنٹ کا آپ جو پورٹس نے کافی زیادہ انکریز ہوا ہے اس کا اسٹریٹک کا اور آپ کا دوسرا جو انکریز ہوا ہے سسٹم کس کا ہوا ہے وہ آپ کا وہ نمبر آف کوشن انکریز ہوئے ہیں آپ کے اسٹریٹک کے ساتھ ساتھ آپ کا جوگرفی کا بھی ایکنومیکل ویزن اور آپ کا انوارمنٹ اور اسٹریٹک جی کے ٹوٹل آیا ہے آپ کا کرنٹ میں اسے کوشن بڑھیں تو آپ کو ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے اس کے ساتھ ہی پوزیٹیو رہنا اور اپنے آپ کو بس لگاتار آپ کو موق لگانے ہیں پریکٹس بھی کرنی ہے کنسیپٹ بھی پڑھنا ہے جو کوشن آپ پڑھ رہے ہیں ان کو کوسس کیجئے کہ ان کا ڈیٹیل بھی پڑھیں تھوڑا سا ٹھیک ہے نا تاکہ چیزیں آپ کا کنسیپٹ کے ساتھ کیلئے ہوتی چلیں ٹھیک ہے چلیے گا نیسٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں آپ کا ان گھٹناوں پر وچار کیجئے گا اور ان کو کال کرم کے انسار ویوستیت کیجئے گا چلیے گا دیکھتے ہیں پارٹو نووہ کا یود سنکر کھیڑا کا یود بیدرا کا یود تو سب سے پہلے تو آپ کا سنکر کھیڑا جائے گا ایک ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لکھیں گے آپ کا تین اس کے بعد آپ کا بیدرا کا یود چار پارٹو نووہ اور پھر آپ کا مند کی دیکھئے گا تین چار دو ایک کن سا ہے تین چار دو ایک option بھی اس کے لیے صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا چلیے گا نیسٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن دیکھئے گا سلفا ڈرکس is which of the following type of medicine سلفا ڈرکس کی آپ پر بات کی گئی ہے anti-piratic anti-piratic دو جگہ option میں دے دیا analogistic anti-bacterial what type of sulfur drugs are found کیا ہے آپ کا پرتی روڈھی ہیں جوڑناسی ہیں پیڑا ہاری ہیں یا پرتی جیوانوں نہ سکیں جلدی سے بتائے گا آپ کا جو یہ anti-piratic medication ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں ان کو یہ ہیں آپ کا anti-bacterial کیا ہوتی ہیں آپ کی سلفا ڈرکس جو anti-bacterial یعنی آپ کی جو چیزوں پر کوئی گھاؤ وغیرہ اگر آپ کو ہو جاتے ہیں ان پر جو باہر سے چیزیں لگا جاتے ہیں کوئی پاؤنڈر یا یہ بار کچھ بھی ٹیٹمنٹ آپ کے جو پیسٹنگ کر کے لگاتے ہیں وہ سب آپ کی سلفا ڈرکس میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو سلفا ڈرکس میں آپ کا anti-bacterial آتی ہیں ٹھیک ہے چلیے جنوری دوہجار بائیس کے ویشوک ویوسائک سہر سوچکانگ کیا انصار نمیلی ختم میں سے کون سا سہر سر ویوسائک سہر ہے لندن اپسن بی لندن ہی جائے گا ٹھیک ہے چلیے گا نیکسٹ دیکھے گا جو آپ کے سیڈیول ٹرائب ایریا ہے جنہیں ہم ہندی میں بولتے ہیں آپ کا آدی واشی چھتر کون سا آپ کا آدی واشی چھتر یا جن جاتی چھتر آدی واشی چھتر یا جن جاتی چھتر آدی واشی چھتر یا جن جاتی چھتر میں بھی آپ کا پنچائتوں کا گھٹن ویسے تو آپ سبھی جانتے کہ جو آپ کا 72 اور 73 سمیدھان سنسودhan 1992 کون سا 1992 میں بھارت میں سارے بھارت میں آپ کا پنچائت راج وابستہ کو لاغو کر دیا گیا تھا لیکن جو آپ آپ کے مگھالے مزورم اور ترپورا ان تینوں راج میں جو آپ کا پنچائت راج وابستہ تھی اس کو 1992 میں لاغو نہیں کیا جا سکا تھا کیوں لاغو نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی وہ وجہ تھی جو آپ کا local governing system ہے جو یہاں پر اس سرکار تھی وہ پوری طرح سے جو سرکار یا کیندر سرکار دوارہ ستھاپت کی جا رہی ہے وہ پوری طرح سے سامیواد کے پکش میں تھی اور آج بھی وہاں پر لیفٹ آرمی ابھی بھی چل رہی ہے چیزے تو بہت سارے پریاس کے بعد آپ 1995 1995 1995 بہت پریاس کے بعد چیزے کی گئی اور پنچائتی راج ببستہ گو یہاں پر لاغو کیا جا سکا چل گا نیسٹ کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں from which ancient site of indus valley civilization have pictured for model of what has been found چل گئے چل چتری موڈل یہاں پر کہاں پائے گئے تھے دھولا ویرہ بھگن ناؤ ہڑپا یا cottage or 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 kalibangar ایر اوپر دیکھیں kalibangar میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کیا پائے گئے تھے کالی مٹی جتے ہوئے کھیت پائے گئے تھے کھیت جوتنے کے ساکشے کھت جوتنے کے ساکشے کہاں پائے گئے تھے کھیت جوتنے کے ساکشے آپ کے kalibangar میں پائے گئے تھے اور اس کے ساتھ جو آپ کی لاک کی چوڑیاں ہیں وہ بھی کہاں پائے گئی تھی کالibangar میں پائے گئی تھی لیکن جو ناؤ کے چتریا سب سے جو وکست جو سبیتہ مہنجودروں کے سمیہ کی مانی جاتی ہے جو سبیتہ سب سے وکست مانی جاتی ہے وہ مہنجودروں اور لو تھل یہ سب وہیں ہیں آپ لو تھل بھی گزرات میں مہنجودروں جہاں جہاں پر آپ ناؤ کے چتر ملے تھے اگر پوچھا جائے آپ سے بڑے بڑے سناغار کہاں ملے تھے جو دروازے دونوں طرف کھلتے وہ کہاں ملے تھے وہ سب آپ کہاں ملے تھے مہنجودروں بائیو ماس انرجی کال کاؤ ڈنک ایٹومک انرجی یا وڈ کوئلا گوبر پرمانو ار جائے لکڑی یہ پر بات کی گئی ہے کس کی آپ کا بائیو ماس کی بائیو ماس یعنی کہ ایسی انرجی جس میں کچھ آپ کی ایسی کیسے نکل سکتی ہوں جو آپ کے بائیلوزیکل ڈگریڈیبل ہوں یا بائیلوزیکل یوزز کے لیے یوز کی جاتی ہوں کون کون سی گیسے ہیں جو بائیلوزیکل یوزز میں یوز ہوتی ہیں بتاؤ ایک منٹ ایک منٹ بائیو گیس اور بائیو ماس میں انتر ہے بائیو گیس وہ ہوتی ہیں جو بائیلوزیکل کمپوننٹ سے نکلتی ہیں اور بائیو ماس وہ ہوتی ہیں جو بائیو کمپوننٹ سے نہیں نکلتی ہیں کون سا بائیو ماس کمپوننٹ انرزی کا جو سورس ہے وہ نہیں ہے دیکھئے گا کوئلا کچھ بائیو گیس پلانٹ لگا جاتے ہیں کیا لگا جاتے ہیں آپ کے بائیو گیس یا گوبر گیس پلانٹ لگا جاتے ہیں تو وہ سارے جو آپ کے بائیو گیس یا گوبر گیس پلانٹ لگا جاتے ہیں ان سب ہی میں آپ کا گوبر یوز ہوتا ہے اور یہ ایک پرکار کی کیا ہے آپ کی تیل میں کون کون سے تیل آتے ہیں بتا ہو بھئی بہت ایزی ہے جتنے بھی آپ کے ڈیزل ہیں کیا آپ کا ڈیزل پیٹرول کیروسین ڈیزل پیٹرول کیروسین یا آپ کا جو تارکول ہوتا ہے یہ سب کیا ہیں یہ سب آپ کے منرل لویل ہیں منرل لویل کھنیز تیل کا مطلب آپ کا رتوی کی ستح کے اندر پائے جانے والے تیل اندر پائے جانے والے پائے جانے والے تیل کاربوریٹر جو اندھن ہے اس کو جویلن سیل پدارت مطلب چنگاری اتھپن کرنے کا کام کرتا اور یہ کاربوریٹر موسٹلی یوز ہوتا آپ کس پیٹرول ہنجن کس میں ہوتا آپ کس 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 ہوتا ہوتا چلیے گا مہدیب مہدیب ندھی کس سے ٹکراتی ہے ایک منٹ کچھا پارٹی موسیقی موسیقی جو آپ کی براک ندھی ہے یہ براک ندھی آ کر ٹکراتی کس سے آپ کا یہ منی پر کی پہاڑیوں سے ٹکراتی ہے اور براک ندھی پر ہی بنتی آپ کی کون سی جھیل لک ٹک جھیل ٹھیک ہے اور اس لک ٹک جھیل کے اندر کی ہے بھارت کا ایک ماطر تیارتا ہوا راشتی ادھیان بھارت کا ایک ماطر تیارتا ہوا فلولٹنگ نیشنل پارک ہے راشتی ادھیان راشتی ادھیان نے تیارتا ہوا کون سا ہے کاب لام جا مین مش جھل میں آپ کا لک مکٹک جھیل میں ہے کون سے راجے میں کون سی ندی پر بنتی ہے براک ندی پر براک کس کی سائق ندی ہے آپ کا میکنا کی میکنا کیا ہے میکنا ہے آپ کا بھرمپتر اور جو گنگا ہے ان کی جو جوائنٹ ہونے کے بعد جو ندی بنتی ہے بولر جھیل کہاں ہے آپ کی جے اینڈ کے میں ہے کہاں ہے آپ کا جے اینڈ کے میں ڈل جھیل کہاں ہے آپ کا سرینگر میں ہے کہاں ہے سرینگر میں ہے اب امپورٹنٹ یہ آپ کا کولیرو جھیل کہاں ہے کیا ہے آپ کا کولیرو جھیل کہاں ہے یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کمنٹ باکس میں چھپ جانا چاہیے کہ کولی رو جھیل کہاں ہے جتنے بچے کلاس دیکھیں گے بعد میں سب سے ایمپورٹنٹ کمنٹ آپ کا یہ آنا چاہیے کولی رو جھیل کس راجے میں ہے ٹھیک ہے چلیے گا نیسٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں consider the following statement regarding firm subsidies in the agriculture sector انڈیا ان کو دیکھتے ہیں کون کون سا اس میں صحیح ہے in india input subsidies such as doge given on the fertilizers come under the indirect firm subsidies deduction given to farmers on electricity and irrigation come under direct firm subsidy the agriculture provisions of the world trade organization wto allow the direct firm subsidies but to prohibit indirect subsidies all subsidies given by the government in india fall in indirect category select the correct statement in with the help of the code given below چلیے گا بھارت میں input subsidy جیسے اروار کو پر دی جانے والی ایپرٹیکش فارم subsidy کے انترکت آتی ہے چاہیے ایپرٹیکش میں آتی ہے یہ پرٹیکش subsidy ہے جو آپ دیکھے گا مان لے آپ یوریا یا ڈی اپی کا کوئی بھی جو بیگ ہوتے وہ خرید رہے ہیں آپ باری سو روپے کا کتنے کا خرید رہے ہیں آپ باری سو روپے کا ہے لیکن آپ اس کا پے کر کے کتنا رہے ہیں سوری جیس کی جو ایکچول جو کوسٹ ہے وہ ایکچول کوسٹ ہے آپ کی دو ہزار روپے کتنی ہے دو ہزار روپے آپ کو مل رہا ہے باری سو روپے کا کیوں کیونکہ جو کمپنی ہے کونسی آپ کا افکو ہے کربھکو ہے کونسی ہے انڈین فارمر فٹیلائزر کوپریٹیو لیمیٹیڈ افکو جو بھارت میں سب سے یادہ جو ارورک بناتی ہے کربھکو کرسک بھارتی کوپریٹیو اورگنیزیشن یا کوپریٹیو یہ سب ہی کمپنی کیا ہے یہ سیمی گورنمنٹ اورگنیزیشن ہے کیا ہے سیمی گورنمنٹ اورگنیزیشن ہے یہ سیمی گورنمنٹ اورگنیزیشن کو گورنمنٹ پہلے سے سبسیڈی دے دیتی ہے تو پرائز ہی اس کا بارے سو ہو کر آتا ہے تو یہ آپ کی کیسی ہے یہ آپ کی انڈاریکٹ ہے کیسی ہے آپ کی انڈاریکٹ فرم سبسیڈی ہے کسانوں کو بزلی اور سچائے پر دی جانے والی کٹ ہوتی ہیں پر چیک چھو فرم سبسیڈی کے انترگت آتی ہیں جی کسان آپ کو سرکار آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ اتنا کم کیا جا رہا ہے آپ کو واپس نہیں دیتی ایسا نہیں ہے کہ آپ دس ہزار جمع کر دیجئے گا پانچ ہزار واپس آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے یہ ڈاریکٹ ہوتی ہے اگر پہلے سی ان کو کم کر دیا گیا ہے تو وہ انڈاریکٹ سبسیڈی ہے ٹھیک ہے پرچیکچ فرم سبسیڈی کے انمتی دیتے ہیں پرنتو ایپرٹیک سبسیڈی پر روک لگاتے ہیں یہ گلت ہے یہ بھی گلت ہے بھارت میں سرکار دوارہ دھی جانے والی سبھی سبسیڈی ہے ایپرٹیکچ جی بالکل سبھی کی سبھی کیسی آتی ہیں انڈاریکٹ آپ کوئی سی بھی سبسیڈی لے لو صرف ایک سبسیڈی ہے جو آپ کی ڈاریکٹ آتی ہے وہ ہے آپ کا گیس سبسیڈی کونسی ہے گیس سبسیڈی ہے جو آپ کی صرف ڈاریکٹ سبسیڈی ہے ٹھیک ہے باقی آپ کی سبھی جو بھی سبسیڈی ہوتی ہیں جو بھی آپ کا پرائز ہائک ہوتی ہیں وہ سبھی کی سبھی آپ کا انڈاریکٹ ہوتی ہے چیزوں کے جو real ان کی جو values ہیں جو ان کے real prices ہیں ان کو decrease کر دیا جاتا ہے ان کو کم کر دیا جاتا ہے اور آپ کو کم قیمت دینی ہوتی تو آپسن آپ کا A صحیح ہو جائے گا 1 & 4 کون سا صحیح ہو جائے گا Option A 1 & 4 ٹھیک ہے چلیے گا Next question کی طرف بڑھتے ہیں What is the name of the Single Window Entrance Examination For Undergraduate Admission in Central Universities In Year of 2022 and 2023 بتاؤ اب یہ دیکھے گا Central University Entrance Examination کیا ہو گیا آپ کا Central University Entrance Test CUET کیا ہے آپ کا یہ CUET Central University Entrance Test بہت easy question اس کی شروعات ہی پہلی بار کب کی گئی تھی آپ کا 2022 میں کی گئی تھی کب کی گئی تھی اس کی شروعات آپ کا 2022 میں کی گئی تھی جتنی بھی انڈیا کی topmost universities ہیں جیسے آپ کا DU ہے بہت ساری سرکار universities میں آتی ہیں ان سبھی کے لئے common entrance exam بنا دیا گیا ہے کیا بنا دیا گیا ہے آپ کا common entrance exam ہے یہ آپ کا UG اور PZ دونوں کے لیے ہے اس کے لیے آپ کا یہاں پر لکھا ہوا ہے undergraduate admission but یہ UG اور PZ دونوں کے لیے ہے اگر آپ graduation program UG میں admission لیتے ہیں تو بھی اگر آپ PZ میں admission لینا چاہتے ہیں تو بھی یہ دونوں کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے چلیے گا next بات کرتے ہیں two statements are given below one is called assertion دیکھے گا a اور r کا sequence set کرنا ہے the solution of salt in a glass of water is homogeneous the solution having different composition is homogeneous in the entire part اب مجھے ایک چیز بتائیے گا دیکھے گا آپ نے پانی میں جل ملایا water plus salt ٹھیک ہے water plus sugar water plus sugar یہ کیا ہے homogenius کیوں کیونکہ water میں complete dissolve ہوگی پانی میں نمک ڈالو نمک پورا dissolve ہو جائے گا پانی میں چینی ڈالو چینی پوری dissolve ہو جائے گی لیکن اگر آپ کرتے ہیں water plus sugar oh sorry sugar plus salt sugar plus salt کیا یہ homogenius solution ہے کیا یہ homogenius mixture ہے بلکل بھی نہیں کیوں کیونکہ دونوں ایک ہی پرکرتی کے ہیں اس میں will کیا ہے آپ الگ الگ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ salt کی بھی natural condition ہے وہ بھی same ہے اور sugar بھی same ہے تو یہ آپ heterogeneous ہو جائے گا کیا ہے آپ heterogeneous ہو جائے گا اب دیکھیں گے اس کا answer کیا یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک glass پانی میں اگر آپ نمک گھولتے ہیں تو وہ کیسا ہے وہ آپ کا سمرز ہے بلکل جی homogenius ہے پورے حصے میں وبhin سنگ گٹھن والا گھول وبhin سے آپ کا heterogeneous ہو جائے گا بھائی اے صحیح ہے پرنتو r غلط ہے option b کا صحیح ہو جائے گا a صحیح ہے پرنتو r جو ہے وہ کیسا ہے r غلط ہے ٹھیک ہے چلیے گا next دیکھتے ہیں match list one with list second vidhan sabah کے 9 9 अद्यक्ष اب یہ دیکھیں کون سا جو ویکتی ہے وہ کہا کی vidhan sabah کا अद्यक्ष निमिली खित में से है रमेश तावडे कर तावडे कर तो simple सी बात है goa है kultar sandhavan पंजाब से है तो एक option बसता है एक दो ती चार इसका option भी बिलकुल सही answer हो next question आपका Malthus ने the Malthus theory पता हुए Malthus की समश्चा जो इसकी रचना है किससे संबनिते है जन संक्या से मalthus के सारी जो प्रॉबलम है एकोनोमी में आपके जितनी भी प्रॉबलम आती है उनका solution भी population है और उनका reason भी population है वो समश्चा जनसंक्या की वजह से आ रही है और वो समश्चा जनसंक्या से ही खतम हो जाएंगी ठीक है किस के साब से आपका मalthus के साब ठीक है 24 अगस्ट 1946 को 23 अगस्ट 1940 22 24 अगस्ट 1946 किस ने की थी आपका cabinet mission किस ने की थी आपका cabinet mission cabinet ने आपका 24 अगस्ट 1940 को भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थाफ ना कराई थी उसके बाद आपका 15 अगस्ट 1947 को भारत की पहली सरकार की स्थाफन की गई उसके बाद आपका 1951 मे भारत की पहली निर्वाचित सरकार का गठन किया गया भारत की पहली पहली निर्वाचित सरकार भारत की पहली निर्वाचित सरकार का गठन था हो कब किया गया 1952 में पहले आम चुनाओ के बाद कर पहले पहले आम चुनाओ के बाद इसके बाद आपका पहले आम चुनाओ के बाद जो भारत की सरकार बनाई गई थी 1902 में पहली अंत्रिम सरकार आपका 1946 में बनाई गई थी और जो जवाहलाल نہرو پردھان منتری بنے تھے جب ان کو سپت دلائی تھی ماؤنٹ بیٹن نے یہ آپ کا پندرہ اگرس انیس سو سیتالیس کو دلائی تھی کب دلائی تھی پندرہ اگرس انیس سو سیتالیس کو دلائی تھی ٹھیک ہے چلیے گا چلتے ہیں آپ کا in which of the following stuff's the features of the آریا کا پیلر پلیٹ فارم are found ان میں سے کس اسطوب میں آریا اسطح والے منچ کی ویسیستائیں ملتی ہیں امراواتی ٹھیک ہے چلیے گا سنیوکت راشتن کے پریابران کاری کرم UNEP United Nations Environment Program UNEP which Indian city has the second most noise pollution in the world which میں آپ کا جو تیسرا سروادک دھوینی پردوسن یکت بھارت کا کون سا سہر ہے کوٹا اندور مرادباد یا پٹنا بتاؤ بھئی کون سا ہے دھوینی پردوسن سب سے آدھا ہے دھوینی پردوسن کہاں ہے اندور کہاں ہے اندور سب سے سوچھ سہر کون سا ہے سب سے سوچھ سہر بھارت کا سب سے لمبے سمیں تک سب سے سوچھ سہر کا کھتاب جیتا ہے اندور نے اور یہ سب سے اعداد دھوینی پردوسن والا سہر ہے ٹھیک ہے اوجون دیوس 29 اپریل کو منائے جاتا ہے اب اوجون دیوس کے ساتھ ساتھ جو آپ سے اور پوچھے جا سکتے ہیں یہ پوچھے جائیں گے آپ سے ساکھ چھڑتا دیوس کون سا آپ کا ساکھ چھڑتا دیوس کب منائے جاتا ہے کئی بار پوچھا گیا ہے ویژیان دیوس کب منائے گیا ہے کون سا آپ کا ویژیان دیوس کب منائے جاتا ہے ٹھیک ہے ویژیان دیوس کے بعد آگے آپ کا اپسن وچتا ہے کیا ویژیان دیوس اب آتا ہے آپ کا پرتھوی دیوس پرتھوی دیوس اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا پریابران دیوس پریادرن دیوست آپ سے پوچھا جائے گا کون سا جل دیوست یہ کب منائے جاتے ہیں یہ کچھ وہ کوششن ہے جو آپ کے ایکزام میں آنے ہی آنے ہیں دیکھیں کہ یہاں پوچھا گئے آپ سے اوجون دیوست کب منائے جاتا ہے ٹکے اگلا بن سکتا ہے آپ کا کیا ساکچھرت دیوست کب منائے جاتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کا ویجیان دیوز ہے پرتوی دیوز ہے سب سے پہلے آپ سمجھیں گے آپ کا ساکھ شرطہ دیوز آپ کا کب منائی جاتا ہے ساکھ شرطہ دیوز آپ کا آٹھ سپٹمبر کو منائی جاتا ہے کب آپ کا آٹھ سپٹمبر کو ویجیان دیوز آپ کا ٹوانٹی ایٹ فیب کو منائی جاتا ہے کب آپ کا ٹوانٹی ایٹ فیب کو پرتوی دیوز آپ کا کب منائی جاتا ہے آپ کا بائیس اپریل کو کب منائے جاتا ہے آپ کا 22 اپریل کو منائے جاتا ہے آپ کا کون سا دیوس پرتوی دیوس اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا او جون دیوس کب منائے جا رہا ہے آپ کا 29 اپریل کو جل دیوس کب منائے جاتا ہے بتاؤ بھئی جل دیوس سب ہی جانتے ہیں کب آپ کا جل دیوس آپ کا 22 مارچ کو منائے جاتا ہے کب آپ کا 22 مارچ ٹھیک ہے اور پریابرن دیوہ ساپ کا 5 جون ٹھیک ہے یہ کوشن ایسے ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں جہاں سے لگاتار آپ کے اقزام میں ہر اقزام میں کوشن پوچھ جاتے ہیں اور ایک دو چیزیں ہاں سے آپ کا ریپیٹ ہو ہی جاتی ہیں یا چلیے نیسٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں آپ کا چلیہ والا باغ ہتیاکان پہلی بات تو آپ کے اس کے قارن جانتے ہیں رولیٹ ایکٹ نائنٹین نائنٹین انیس سو انیس یہ کیا تھا رولیٹ ایکٹ رولیٹ ایکٹ بریٹس سرکار دوارہ پاریت کیا گئے ایک ایسا ایکٹ تھا ایک ایسا ادھیریم تھا جس کے تحت کیا سیچویشن بنا دی گئی تھی کسی بھی ویکتی کو سک کے بنا پر اس نے کام کیا ہے نہیں کیا ہے اگر پولیس کو لگ رہا ہے کہ ہاں اس نے کیا ہے تو اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے صرف اس سک کے آدھار پر گرفتار کیا جا سکتا ہے اسے ٹارچر کیا جا سکتا ہے اور اس ویکتی کو اپنے لئے وکیل چننے کی کسی بھی چیز کی سویتندر تھا نہیں تھی یعنی کہ بینا اپیل بینا دلیل کا قانون کیا بینا اپیل بینا دلیل کا قانون تھا کونسا آپ کا رولٹ ایکٹ اب جب یہ بینا اپیل بینا دلیل کا قانون بنا دیا گیا تو بہت سارے نتاؤں کو لگاتار گرفتار کیا جانے لگا اب جب بہت سارے نتاؤں کو گرفتار کیا جانے لگا تو پنجاب کے دو نتاؤں تھے پہلے نتاؤں تھے آپ کے ڈاکٹر ستیپال کون تھے ڈاکٹر ستیپال کون تھے آپ کا سیف الدین کچلو پنجاب کے ان دو نتاؤں کو سک کے بینا پر اس لئے گرفتار کر لیا گیا یہ انڈیا نیسنل کانگریس کے ایزنٹ تھے گرم دل کے نتاؤں تھے اب جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو بہت سارے لوگ ان کی گرفتاری کا ویرود کرنے لگے کیا کرنے لگے بہت سارے لوگ ان کی گرفتاری کا ویرود کرنے لگے ایک ڈیٹ آپ یاد رکھے گا تہرہ اپریل تہرہ اپریل انیس سو انیس تہرہ اپریل انیس سو انیس کو امرسر کا ایک پارک تھا بہت بڑا جلیہ والا باغ کیا تھا ایک جگہ تھی جلیہ والا باغ وہاں پر بہت سارے لوگ بلکل پوری طرح سے اہنسک روپ سے سب سے پہلی چیز سانتی پون اہنسک روپ سے دھرنا پردرسن کر رہے تھے ان دونوں کی گرفتاری کے ورود میں یہ دونوں کس وجہ سے گرفتار ہوئے تھے یہ تھے رولیٹ ایکٹ کے ورود میں اور رولیٹ ایکٹ کو کہا جاتا ہے بینا اپیل بینا دلیل کا قانون کیا کہا جاتا ہے بینا اپیل بینا دلیل کا قانون بینا اپیل بینا دلیل کا قانون اب جب بینا اپیل بینا دلیل کا قانون اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو رولیٹ ایکٹ کو اس کا ورود کر رہے تھے ان لوگوں کو اپنے لئے وکیل وغیرہ سیلیکٹ کرنے کی لیگل ایڈوائز یا لیگل پروسیڈنگ کے تہہ جانے کی ان کو چھوٹ نہیں تھی تو جنتہ کو ان کا سمرتھن کرنا پڑے گا تو جنتہ پر گولیاں چلوا دی گئی کس نے ڈائر نے جنرل ڈائر نے ہاں پر گولیاں چلا دی گئی اور بہت سارے ماں پر تین چار ہزار لوگوں کو نیہتے لوگوں کو بےوجن نرمہ محتیہ کر دی گئی اس کے بعد نائیٹ ہڑڈ کی اپادی تیاغی تھی کس نے رویندرناتھ بھارتی راجنیتی کو نہیں پورا ویسو کو ہلا دیا تھا اس گھٹنا نے پورے ویسو کو کہ یہ ہوا کیا ہے ٹھیک ہے چلیے گا نیکس چلتے ہیں آپ کا ستیہ سودھک سماج کے سنسطح پر کون تھے ایمزی راناڈے کون تھے ایمزی راناڈے مہاتمہ گوویندراناڈے پورا نام میں ان کا لکھ دیتا ہوں آپ کا ایک منٹ ستیہ سودھک سماج کے جو سنسطح پر کون تھے ستیہ سودھک سماج کے سنسطح پر کون تھے پہلے بھی کوشن آ چکا ہے جو جاتی ویرودھی اندولن تھائن کا ٹھیک ہے چلیے گا جو ایمزی راناڈے تھے اور جو لالا لاج پترائے تھے لالا لاج پترائے نہیں کی تھی اس تھا اپنا برہم سماج کی اس کی آپ کا برہم سماج اور ایک اور ہے آپ کے آتما رام پانڈو رنگ انہوں نے اس تھاپنا کی تھی آپ کا پرارتھنا سماج کی راتھنا سماج کی اس تھاپنا کس نے کی تھی آپ کا آتما رام پانڈو رنگ نے کس نے کی تھی آتما رام پانڈو رنگ نے اور برہم سماج کی اس تھاپنا کس نے کی تھی برہم سماج کی اس تھاپنا کی تھی راجہ رام مون رائے نے اور ستیہ سودھک سماج کی اس تھاپنا کی تھی جو جو آپ کے ایم جی رناڑے اور جو آتمرام پانڈو رنگ تھے یہ دونوں ہی قصے سمبن دی تھے آپ کے پراتھنا سماج سے یہ پراتھنا سماج ابرہم سماج سے جو پریلت ایک سوسائیٹی ہے ٹھیک ہے نا چلیے گا یہاں چلتے ہیں آپ کا اگلا کوشن آپ کے سامنے ہے دیکھئے گا ان کا ملان کرنا ہے دودھ ساگر برکانہ کھندار یا پلانی کرناٹک صحیح ہے صحیح ہے کیا صحیح ہے یہ سارے ہی صحیح ہیں دودھ ساگر کرناٹک ہے برکانہ اڑیسہ ہے کھندار ہیمچل پردیس ہے پلانی ہیلز گوہ ہے بلکل صحیح ہے ایک دو تین چار یہ بلکل صحیح ہے سیکوینسز کا اپسن سی کیا ہے اس کا صحیح ہے بلکل صحیح ہے اپسن سی اس کا صحیح ہو جائے گا صحیح ہے ہیساکر صحیح ہے وہ اپسن سی لانی ہیلز گھرات پر ہے ایک اونٹہ لانی ہیلز گھرات پر ہے ایسا 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 ہے اپسن بی چار تین دو ایک چلے گا نیکسٹ آپ کا کس اتپاد کو ایکو مارک دیا جاتا ہے ایکو فرینڈلی یعنی کہ پریابرن کے ساتھ میتروت ہو ایکو فرینڈلی ایکو مارک کا مطلب کیا ہے آپ کا انوارمنٹل فرینڈلی انوارمنٹل فرینڈلی اس کے ساتھ ایک اور آتا ہے آپ کا ایگ مارک ایگ مارک ایگ مارک کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا اگری کلچر پروڈیکٹ اگری کلچر پروڈیکٹ کیا ہے آپ کا اگری کلچر پروڈیکٹ ٹھیک ہے چلیے گا نیکس دیکھتے آپ کا ان یوں گمے میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے عشان ورمن حرہ پاسن سم ورمن گیا تامر پتر جیویت گپتہ دیو برنک ابھی لیک عشور ورمن جون پور پرستر ابھی لیک ٹھیک ہے جلدی سے بتاؤ کونسا ہو جائے گا بھی بلکل یہ سمیلت نہیں ہے نیکس دیکھتے ہیں which of the following mammals lay egg ان میں سے کون انڈے دیتا ہے بتاؤ بھئی 3-4 mammals کے آپ کو نام لکھا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کا چمگادڑ کونسا آپ کا چمگادڑ ایکیڈینا 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 اور تیسرا آپ کا کنگارو کونسا آپ کا کنگارو ٹھیک ہے اور چوتھا لکھ لیجیے گا ماناؤں لکھ لیجیے گا اڑنے والا استندھاری کونسا آپ کا اڑنے والا استندھاری کونے چمگادڑ ہے ایکیڈینا آپ کا انڈے دینے والا انڈے دینے والا کنگارو آپ کا حلپ وکسٹ بچے دینے والا حلپ وکسٹ حلپ وکسٹ بچے اور اس کو پائی جا جو تھیلی ہوتی ہے نا کنگارو کی اس تھیلی کو کیا کہا جاتا ہے آپ کا مارسوپین تھیلی کیا کہا جاتا ہے مارسوپین تھیلی یا مارسوپین بیکٹ اس کو کہا جاتا ہے جو کنگارو کے پیٹے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مانو آتا ہے مانو کو کہا جاتا ہے آپ کا پون استندھاری مانو کو کیا کہا جاتا ہے مانو کو کہا جاتا ہے آپ کا پون استندھاری مانو آپ کا پون استندھاری استندھاری ورکم چار بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پروٹو تھیریا تین بھاگوں میں کون کون سا آپ کا پروٹو تھیریا متاثیریا یو تھریریا پروٹو تھریریا پروٹو تھریریا میٹا تھریریا کیا آپ کا پروٹو تھریریا میٹا تھریریا اور تیسرا آپ کا ہوتا ہے یو تھریریا کون سا آتا ہے آپ کا یو تھریریا پروٹو تھریریا میں کون سے آتے ہیں متاثیریا میں کون سے آتے ہیں یو تھریریا میں کون سے آتے ہیں پروٹو تھریریا میں آتا ہے آپ کا ایکڈینہ جو مطلب آپ کا الپر بچے دیتا ہے یا مطلب کہہ سکتے ہیں کی انڈے دیتا ہے پروٹو تھیریا مطلب جو پوری طرح سے ڈبلپ نہ ہو یعنی کہ آپ کا ایکڈینا میٹا تھیریا جو الپ وکسیت ہو یعنی کہ کنگارو یو تھیریا یعنی کہ پون وکسیت یعنی کہ بچے دینے والا جیسے کی مانو ایکڈینا کس میں آئے گا آپ کا پروٹو تھیریا میں کنگارو میٹا تھیریا میں اور مانو آئے گا یو تھیریا میں کس میں آئے گا آپ کا مانو آئے گا یو تھیریا میں کیونکہ پورے بچے دیتا ہے پورے وِقصحت بچے دیتا ہے تین بھاگ کس کے استندھاری کے کون کون سے پروٹو تھیریا میٹا تھیریا یو تھیریا اور استندھاری کویکس آرڈر میں رکھا جاتا ہے آپ کا پرائیمیٹس اس میں رکھا جاتا ہے استندھاری کو آپ کا آرڈر کیا ہے پرائیمیٹس ہے ٹھیک ہے چلی گا نیکس چلتے ہیں آپ کا سوچی کو ملانا ہے آپ کا جو انسوچی ہے ان کے سب سے تیرتے انسوچی چیتورت ساتوی اور آٹوی پہلی بات تو تیسری انسوچی تو آپ کا سپت سے سمبندیت ہے چوتھی انسوچی راجے سبھامی سیٹو سے سمبندیت ہے اور ساتھویں انسوچی آپ کا سنسد اور راجے ویدھان وندل دوارہ بنائے گئی یہ آپ کا جو کندراجے سمبند ہے اور آٹھویں انسوچی میں آپ کا بھاس آئے ہیں یعنی کہ ایکا دو بی کا ایک سی کا چار بی کا تین سی کا چار اور ڈی کا تین ٹھیک ہے چلیئے گا دو ایک چار تین دیکھئے کون سا آپ کا دو ایک چار تین یہ آپسن سی اس کا صحیح ہو جائے گا چلیئے گا نیسٹ کوچن کی طرف بڑھتے ہیں آپ کا پھر سے ان کو سمیلت کرنا ہے بتا ہو بھئی چار تین اشور چند ویدیہ ساگر کولکتہ میں سنسکت کولیس کے پرچار یہ تھے سی دو ایک چار تین چلیئے گا نیسٹ دیکھتے ہیں آپ کا پشمی اتر پردیس کے سندرب میں ان میں سے کون سا صحیح ہے اتر پردیس کا پشمی چھتر انیہ چھتروں کی طلنا میں ادھیک وکسیت ہے جی بلکل صحیح ہے یہ چھتر حریت کرانتی کا ساکچہ رہا ہے جی بلکل صحیح ہے اپسن ایک اور دو دونوں ہی صحیح ہے یا اپسن ایک اور دو دونوں ہی اس کے بلکل آپ کے صحیح آنسر ہے چلیئے گا نیسٹ دیکھتے ہیں آپ کا which famous building of new really has been converted into the prime minister's museum ویجیان بھون indian habitat center تین مورتی بھون یا آپ کا تال کو اٹھا رہو اسٹیڈیم جلدی سے بتائیے گا پردھان منتری سنگرہلے میں کس کو پریورتیت کر دیا گیا ہے بتاؤ کس کو آپ کا indian habitat center بھارتی آواش کے اندر اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں آپ کا بھارتی آواش کے اندر بھارتی آواش کے اندر بھارتی آواش کے اندر ٹھیک ہے کلیر ہے چلیے گا نیش کوشن کی طرف بڑھتے ہیں بالون ترائی مہتہ سمیتی انیس سو ستاون اشوک مہتہ سمیتی انیس سو ستتر الام سنگوی سمیتی انیس سو چھاسی پی کے تھنگن سمیتی انیس سو اٹھاسی صحیح تو لکھا ہوا ہے نیچہ اپسن لگانے تھے اپسن نہیں لگے ہیں یہ سارے صحیح ہیں ٹھیک ہے چلیے گا which of the following statements are correct with respect to ecological nicade انیس ستتیوں کو سرینی کا پرتینیدتو کرتا ہے تو پیزن تو کیول دو سہی ہے کیول دو سہی ہے چلیے گا نیچہ دیکھتے ہیں آپ کا سیرسہ کو اپنی ویرتا سے پرباہت کرنے والے جیتا اور کمپا کس اسطحان سے سمبن نیتے ہیں ماروار ماروار یا میوار تو بھئی کس کا ہو جائے گا آپ کا مالوہ اور ان کو سیر بات دور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نیچٹ آپ کا بھارت میں کس دھارمک سموں کا سروادک بھاگ نگریہ ہے چین سب سے زیادہ جو نگریہ لوگ پائے جاتے ہیں جو نگروں میں نواز کرتے ہیں وہ آپ کا ہاں جہن ہی ہے سروادک جو بھاگ ہے آپ کا کیا ہیں سبھی لوگ گاؤں میں نہیں رہتے ہیں آپ کے کیسے رہتے ہیں نگریہ ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا جہن دھارم ہے ٹھیک ہے دس اپریل دوہزار بائیس کو گھوست نیتی آیا کہ راجے ارجہ اور جلوائیو سوچکانگ کی اندرگت ہے بھارت کے نمیلکن میں صرف پردستن کرنے والے تین راجے کون کون سے ہیں جلوائیو ارجہ اور جلوائیو سوچکانگ منیپور تیرپورا میزورم سمیلاڑو کیرل کرناٹک گزرات کیرل پنجاب گزرات کیرل پنجاب آپسن سی رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے گا جیسٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں آپ کا اتر پردیس کے نمیلکن نگروں پر وچار کیجئے تتھا جن سنکھا گہدار پر ان کا بیوستت کیجئے او روحی کرم نے کاجے باد کانپور آگرہ لکھنو صحیح تو ہے یہ صحیح ہو جائے گا ایک دو تین چار سروادک لمبی انترک شاترہ مارک وینڈ ہے کون ہیں مارک وینڈ تھے and the last question is ویچار کیجئے تتھا ہونے کرمانوسار جیسے سمیدھان میں اولے کھیتے بیوستت کیجئے سنگ تتھا راج چھتر بھاگ ایک مولک بھاگ دو میں آپ کا ناغرکتہ آجاتی ہے بھاگ دو مولک کرتوے بھاگ چار کا کی ڈی پی ایس پی آپ کا بھاگ چار اب دیکھئے گا سب سے پہلا آجائے گا سب سے پہلا والا پھر آجائے گا تیسر ناغرکتہ یہ آجائے گا چلے گا بچوں یہ آپ کا جو questions تھے یہ آپ کے complete ہو چکے ہیں ٹھیک ہے چلے گا hundred questions آپ کے لئے لے کر آیا تھا کیونکہ بہت سارے questions تو ایسے تھے جن کا relevant ہی نہیں ہے بہت سارے current کے questions ختم ہو چکے ہیں بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کو previous year میں تو ٹھیک ہیں لیکن آج کے ہم segment میں نہیں بڑھ سکتے ٹھیک ہے نا تو چلے گا یہ آپ کی class تھی امید کرتا ہوں بہت اچھے آپ کو لگی ہوگی تو پیارے ساتھ یہ ایک بار پھر سے کیوں گا کہ endeavor prepper اپنا سمرتھن اپنا پیار اپنا ساتھ بنائے رکھے گا آپ کے سمرتھن کی آپ کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی teacher ہو کوئی platform ہو کوئی بھی ہو بیٹا وہ بنتا ہے بچوں سے آپ کا ساتھ آپ کا پیار اگر ہمارے ساتھ جڑا رہے گا تو ہم لمبا کھیلتے رہیں گے لمبے سمیتک لگاتا اور چلتے رہیں گے آپ کے لئے ایک سے ایک بہترین class content ہم لاتے رہیں گے ٹھیک ہے نا تو چلیے گا اس کے ساتھ یہ آپ لوگ ہمیں follow کر سکتے ہیں کہاں پر آپ کا یہ ہماری website ہے dot endeavor prep سے ہمیں facebook پر insta پر سبھی جگہ آپ ہمیں follow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے گا ملتے ہیں اور بہترین session کے ساتھ اگلے class میں اور بہتر جلدی آپ کے لئے بائیلوزی کا session پیشلی class میں بھی آپ کو بتایا تھا لے کر آنے والا ہوں start کرنے والے ہیں بائیلوزی کی special series آپ لوگوں کے لئے چلے گا ملتے رہیں گے لگاتار اپنا ساتھ بنائی رکھے گا نمشکار جہند وندے ماترم پیارے ساتھیوں اور ہاں class کو like کرنا ہے share کرنا ہے اور سب سے important چینل کو subscribe ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے بائی بائی take care have a nice day all of you